بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقاكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن آمنوا بِفِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِي معزز استاد محترم اور صدر جلسہ فضیلت الشیخ عنیس الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ علماء کرام دینی بھائیو بزرگو اور پردان شیخ خواتین اسلام اپنی گفتگو کے آغاز میں میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ سبی بھائیوں اور بہنوں کو اسلام دیشیہ بھی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے انسان پر اللہ تعالی کے بڑے احسان ہیں بڑی نعمتی اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہیں لیکن نعمت اسلام یہ اس قدر بڑی نعمت اس قدر غیر معمولی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ میں اس کی خاطر ساری نعمتوں کو قربان کر دینے کا حکم دیا ہے لیکن کسی بھی نعمت کی خاطر اس اسلام کی قربانی دینے سے اللہ تعالی نے روکا ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ شرک نہ کرو شاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت جس قدر عظیم ہے اس نعمت اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم سب پر عائد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوگا تبھی اس نعمت کی حفاظت بھی ہو سکے گی اور اگر اللہ تعالی سرف نظر کر لیں نظر پھیر لیں اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم نہ فرمائیں تو نہ ہم اپنی سمجھداری سے نہ اپنے حسب و نسب سے نہ کسی مال و دولت سے نہ کسی عہدے و منصب سے کسی بھی حوالے سے اس نعمت کی حفاظت ہم نہیں کر پائے گی اس لیے میں ابتدا کر رہا ہوں اپنی اس گفتہو کی ابتدا کر رہا ہوں اسی نعمت اسلام پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان حدان اللہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اللہ تعالی نے توفیق بخشی اس اسلام کو اس لیت کو قبول کرنے کی ورنہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اس راہ پر چلنے کرتے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں قائم رکھے اسی دید اسی اسلام پر اسی نعمت سے مالا مال بنا کر ہم دورا بھائیوں کو رکھیں آمین اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرامی میری اور آپ کی طرف سے ہر قسم کی اور ہر طرح کی عزت و توقیر جو ایک نبی کے شاین شان ہوتی ہے اور نبیوں کے امام کے شاین شان ہوتی ہے اس کے آپ مستعق ہیں میں اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی پیر بھی کرتے ہوئے کہ نبی کی اس مقام کے پہچان کا ایک طریقہ یہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہو اس پیغام کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں خطبہ مسنونہ کے بعد یا حمد و صلات کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی اس آیت میں جو بنیادی پیغام اللہ تعالی نے دیا ہے وہ یہ کہ یہ یہود و نصارہ یہ اہل کتاب اور خاص طور پر یہودیوں کا ذکر اس آیت سے پہلے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُوا لِهَا اگر ایمام لے آئیں و ایسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو جس وقت آیت کریمہ اتر رہی ہے مخاطب وقت کے مسلمان صحابہ ہیں اس وقت کے مومن صحابہ ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں و ایسا ایمان جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو فَقَدِهْدَدَو تو یہ لوگ ہدایت یہ آفتہ ہو گئے وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں یہاں مو موڑنا ایمان لانے سے پوری طریقے سے مو موڑنا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایمان لاتے تو ہیں لیکن و ایسا ایمان نہیں بمثل ما آمنتم جیسا تم نے ایمان لایا وَإِنْ تَوَلَّو اگر یہ مو موڑتے ہیں ایمان لانے سے مو موڑتے ہیں یا و ایسا ایمان لانے سے مو موڑتے ہیں جیسا ایمان کہ تم لوگوں کا ہے تم صحابہ کا ہے تم مسلمانوں کا ہے جو اس وقت قرآن نازل ہوتے وقت موجود ہو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو ایسا مو موڑنے والے یہ یہودی یہ لوگ اختلاف میں پڑھ رہے ہیں فِي شِقَاق اختلاف میں پڑھ رہے ہیں یہ کس سے اختلاف ہے اللہ دبارک و تعالیٰ سے اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے مسلمانوں کی جو حقیقی جماعت ہے مسلمانوں کا جو حقیقی ایمان ہے جس ایمان کے وارث نبی کے شاگت صحابہ ہوئے ہیں ان سے اختلاف ہے اس طرح کہ اصبحوا فِي شِقِن وَأَنْتُمْ فِي شِقِن آخر پرآن یہ ایک طرف ہے آپ ایک طرف ہیں سنت یہ ایک طرف ہے آپ ایک طرف ہیں صحابہ کی سمجھ یہ ایک طرف ہے آپ ایک طرف ہیں اگر ہم جیسا ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ ان سے الگ ہو کر جا رہے ہیں ایسی صورت میں کیا ہوگا اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بہجد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے کافی ہو جائیں گے یہ دھمکی یہ وعید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم اس قدر آزاد ہو کہ من چاہی زندگی دی سکتے ہو ایمان کی من چاہی تشریح کر سکتے ہو ایمان کا من چاہاں مفہوم نکال سکتے ہو اپنے انداز میں تم جیس سکتے ہو تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پکڑنے والا نہیں ایسا مت سمجھو ہاں اختیار ہے تمہیں دنیا میں تم کرو دار الانتحان ہے دار الابتلا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے یہاں تم کر سکتے ہو کرو لیکن خیال رکھو کہ بہجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر محاسبہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ باریک سے باریک بات کا حساب لے کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سامنے فرمایا تھا ومن نوقش الحساب فقد عذب جس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ باریکی سے لینے پہ آ جائیں اس کی تو پھر خیر نہیں فقد عذب تو یوں سمجھو گیا اس کے اوپر عذاب تہے ہے اس لیے کہ بندہ صحیح راستہ مل بھی جائے اس پر چلنے کے حد درجے کوشش بھی کرے پھر بھی انسان کو تا ہے اللہ بنی آدم خطہ غلطیاں ہوتی ہی نہیں اگر اللہ تعالیٰ برابری کے حساب لینے پہ آ جائیں تو سب کی پکڑ ہوگی سب کی پکڑ ہوگی میری بھی آپ کی بھی سب کی پکڑ ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اگر حساب و کتاب باریکی سے لینے کے بجائے عفو درگزر سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم امید رکھتے ہیں نجات کی کامیابی کی حاضرین اگرامی آیت کریمہ کی اس مختصر سی وضاحت کے بعد جو بنیادی پیغام ابتداء میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہو وہ یہ ہے دیکھیں ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن اور سنت اللہ کی کتاب قرآن مجید نبی کی سنت حادیث کی شکل میں دین کے دو بنیادی مرجع یا بنیادی ماخذ یا دنیا دین کے دو بنیادی اصول کی حیثیت سے موجود ہیں اب دین وہی ہوگا جو اس قرآن میں ہے جو اس سنت میں ہے دین وہی ہوگا جو اس قرآن میں ہے اس سنت میں یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اتری کہ دین آپ پر مکمل کر دیا گیا ایمان مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا لوگو جو چیز اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی وہ اب بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی دین کے نام پر جس چیز کو تسلیم کرو وہ قرآن میں ہونی چاہیے یا نبی کی سنت میں ہونی چاہیے ان دو میں اگر نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں اور یہاں ایک مسئلے کے وضاحت کر دوں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن بہت واضح کتاب ہے حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسح العرب افسح العرب عرب کے سب سے فسیح و بنیغ انسان ہے زبان پہ قدرت ہے اپنی تعبیرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دقیق ہیں اوٹی تو جوامی الکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیئے گئے ہیں کہ ایک جملہ آپ کہتے ہیں بظاہر چھوٹا سا جملہ لیکن معانی کا سمندر لیکن بہت ہی واضح ایک ایسی واضح بات نہ جس کے اندر لغز ہے نہ جس کے اندر کچھ چھپی ہوئی باتیں ہیں یہ ایک دم واضح پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں اس علم کو سمجھنے میں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے قرآن کتاب مبین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افسح العرب بنایا ہے عرب کا سب سے فسیح و بلیل انسان بنایا اس کا معنی و مفہوم بہت واضح انداز میں سمجھ میں آتا ہے لیکن جس جگہ قرآن کی آیت اور حدیث کے معنی کے سلسلے میں اختلاف ہوتا نظر آتا ہو اور یہ اختلاف نہ ہو اس لیے پہلے سے ہی تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری سمجھ تمہاری سمجھ دوارہ دین کے کسی مسئلے میں کسی رائے کو اختیار کرنا یہ صحابہ کی سمجھ سے مختلف نہیں ہونا چاہیے اسلاف کی سمجھ سے مختلف نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ ایمان لانا ہے اور ایمان ان کے جیسا جیسے اس وقت کے مسلمان صحابہ تھے ویسا ایمان لانا چاہیے یہ مسئلہ کہ قرآن اور سنت دین کا بنیادی مرجع ہے اور قرآن اور سنت کو ویسے سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا یہ مسئلہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بارہا آ چکا ہے لیکن میں اپنے موضوع کے آغاز اس مقتے سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ان بنیادوں سے جڑ کر ہی ہم اپنے موضوع کے بہت سے مسائل کو حل کر پائیں گے ان بنیادوں کو ذہن میں رکھ کر ہی ہم مسئلے کو آگے لے جا سکیں گے اور کہاں غلطی ہوئی ہے اس کو ہم تلاش کر سکیں گے متعین کر سکیں گے یہ پہلا مسئلہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا اور یہ مسئلہ کیسا ہے آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں امام شافی رحمت اللہ علی یہ جملہ کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور ان تمام باتوں پر اللہ کی ایمان لاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں علی مراد اللہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے جو مراد لے رہے وہی میری مراد وَعَمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ اور میں اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں وَبِمَا جَاءَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اور اللہ کے نبی سے جو بات آئی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں علی مراد رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی آپ کے کلمات کا جو مفہوم تھا جو معنی تھا جو مقصود تھا جو مطلوب تھا اسی کے مطابق میں ایمان لاتا ہوں سبحان اللہ امام شافی رحمت اللہ یہ علیہ کے یہ جملہ میرے اور آپ کے سامنے بہت ہی واضح پیغام دے رہا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں جو کوشش ہماری ہونی چاہیے وہ کوشش کسی نئی چیز کی دریافت کی نہیں یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کے اندر کتنے نئے نئے نکاک نکال کے دکھا سکتا ہوں حدیث کے کتنے نئے نئے مفہوم نکال کے بتا سکتا ہوں عرب کی لغت پر اعتماد کرتے ہوئے ایک ہی لفظ کی کتنی تشریحات میں کر سکتا ہوں نہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ دبا رب و تعالیٰ کی مراد کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے ہم اس کی فکر میں محنت کریں ہماری محنت دنیا کے سامنے کچھ نیا لانے دنیا کے سامنے کچھ نیا پیش کرنے دنیا کے سامنے کچھ نیا دینے کی ہو یہ مقصود نہیں مقصود یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے نبی کی حدیث ہے ان دونوں میں اللہ کی مراد کیا ہے نبی کی مراد کیا ہے اس کے سمجھنے پر ہمیں محنت کرنی چاہیے سبحان اللہ میرے بھائیوں اس نکتے کو بڑی اچھی طرح سمجھنا بڑی اچھی طریقے سے سمجھنا یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھنا کہ ہم ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ ہم اللہ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں نبی کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ان کی مراد کو سمجھنے کے سلسلے میں کہیں اختلاف ہو جائے ان کی مراد کو سمجھنے کے سلسلے میں کہیں اختلاف ہو جائے کہیں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ایک سے زائد معنی ہو اور کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو مفہوم نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بات ہمارے سامنے معیار اور اصول کے طور پر ہونی چاہیے کہ کوئی بھی معنی ہم اپنی طرف سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن آیت کے لفظ سے یا حدیث کے لفظ سے معنی سمجھ میں آتا ہے بظاہر کوئی معنی نکلتا ہے تو ہم اس معنی کو صحابہ تک لے جائیں دیکھیں گے کہ صحابہ نے جو سمجھا ہے یہ اس کے ساتھ میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے اگر آپ کی اور میری سمجھ ہم نئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ گمراہی اور اگر نئی چیز ہم اپنی طرف سے لان نہیں رہے ہیں آیت کے معنی اور مفہوم میں ہی کوئی چیز نکل رہی ہے تب بھی ہم یہ معنی دیکھیں کہ اگر ایسا مفہوم نکلتا ہے جو صحابہ کے نزدیک معروف مفہوم کی تردید کرتا ہے جس سے اس کی نفی لازم آتی ہے پتا چلتا ہے کہ آج ہم جو معنی بتا رہے ہیں یہ معنی ہم سے پہلے کسی نے سمجھا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک اس آیت کا مفہوم غلط سمجھا جا رہا تھا حدیث کا معنی غلط سمجھا جا رہا تھا تو اس کے غلط ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے وہ کتنا ہی صحیح نظر آتا ہو لغت کے اعتبار سے لغت کی بنیاد پر کتنا ہی صحیح نظر آتا ہو لیکن اگر اس کا معنی و مفہوم یہ نکلتا ہو کہ یہ معنی آج تک سمجھا نہیں گیا تھا اور اس معنی کے سمجھنے سے پچھلے معنی کی تردید لازم آتی ہو تو یہ مردود ہے جو پچھلے معنی و مفہوم ہے وہ مقبول ہے یہ بات ہم اور آپ ذہن میں رکھیں اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑی پیاری نصیحت کے فرماتے ہیں بڑی پیاری نصیحت اسے اپنی گرہ سے باندھ لیجئے جو بعد میں نے اب تک آپ کے سامنے کہی اس کا نیچوڑ ہے اس کا خلاصہ ہے یا یوں کہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اسی جملے کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی جملہ کیا ہے فرماتے ہیں اتبعو ولا تبتدعو اتبعو ولا تبتدعو فقد کفیتو کہتے ہیں لوگو تم اتباع کرو یعنی یہ تہشدہ راستہ ہے تم اس پر چلو اس کے پیچھے بیچھے چلو ولا تبتدعو تم نئی چیزوں کی دریافت کے پیچھے مت جاؤ تم نئی نئی چیزوں کے متلاشی نہ بنو تم دوسرے الفاظ میں بیدعتوں کو ایجاد نہ کرو عبادات میں بیدعتوں کی بات ہو حلال و حرام کے اصول و ضوابط میں نئے اصول وضع کرنے کی بات ہو دین کی تشریح میں نئی تشریحات داخل کرنے کی بات ہو کسی مسئلے کی وضاحت میں ایسے مفہوم کی بات ہو جس سے پرانا مفہوم کی تردید ہوتی ہو نئی چیزوں کی تلاش کے پیچھے نہ پڑھو کیوں اس لیے کہ تم اس مسئلے کی طرف سے کافی کر دئیے گئے ہو کوئی اور تمہاری طرف سے کافی ہو چکا ہے اس ذمہ داری سے کوئی اور تمہیں بری کر چکا ہے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز دے دی گئی ہے کہ بھائی تم اسکلو اور اپنے انداز میں خود تلاش کرو جیسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے جنگل میں سہرہ میں چھوڑ دیا جائے کہ بھائی تم کو منزل تک پہنچنا ہے کسی بھی راستے سے آؤ لیکن راستہ اختیار کرنے کا تمہیں اختیار ہے اپنے طور پر چل کراؤ لیکن بس منزل پہ پہنچنا ہے ایسا مسئلہ نہیں فقد کوفی تم تمہیں یہاں چھوڑا جا رہا ہے اس کا یہ راستہ ہے سیدھا تمہیں پہنچنا اس منزل تک ہے تمہیں پہنچنا اس منزل تک ہے یہاں جو انتہان اور ابتلاہ جو آزمائش ہے یہ ایک ابتدا اور انتہا کے درمیان راستے کی تلاش کرنے کا نہیں انتہان یہاں جو انتہان ہے ایک راستہ متعین ہے ایک راستہ تیہ ہے ایک منزل متعین ہے بس اس پر جمع رہ کر چلنے کا معاملہ ہے سبحان اللہ اتبعو ولا تبتدعو فقد کوفی تم اس لیے کہ کوئی اور تمہاری طرف سے کافی ہو چکا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بالکل واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں بہت ہی واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلوہا کا نہاریہا کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے دن کے اجالے میں آدمی چل نکلتا ہے راستے پر رات کے اندھیرے میں بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے نبی نے فرمایا اس راستے کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہے سبحان اللہ پھر فرمایا لا يزیغ عنہ الا حالک لا يزیغ عنہ الا حالک اس راستے سے وہی ہٹتا ہے جو ہلاک ہونا چاہتا ہے سبحان اللہ اصل امتحان یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے اس راستے پر سیرے چلے چلے جاتے ہیں یہ اصل امتحان ہے نئی چیزوں کی دریافت کا معاملہ نہیں سبحان اللہ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں یہ مسئلہ یاد رکھیں دین بہت ہی واضح یہ دین ہے اس کے عقائد بلکل واضح اور صلف صالحین کی نظر میں بلکل تشریح شدہ واضح عقائد ہیں اس کی عبادتیں اپنے مسائل کے اندر بہت ہی واضح عبادتیں ہیں بعض مسائل جزئیات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دلیل کے ساتھ اگر کوئی آدمی چلے اس کے سامنے بھی جزئیات کا مسئلہ بھی بلکل واضح ہے ہاں جو آدمی شخصیتوں کو دیکھیں مسئلک وغیرہ کو دیکھیں اس کے سامنے مشکل ہو سکتی وہ حیران و پریشان رہے لیکن یہ دین دلیل کے تابع جب ہو کر چلے گا اور دلیل کی سمجھ صالح صالحین کی سمجھ کی مطابع جب چلتی رہے گی یہ راستہ بہت واضح راستہ ہے اس میں بھٹکنے کی انکانات نہیں انہیں کہ کوئی آدمی خود اس راستے سے بھٹکنا چاہے شیخ علبانی رحمت اللہ یا علی ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہتے تھے لوگو ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ منزل تک پہنچتا ہے یہ راستہ منزل تک پہنچتا ہے ہمارا مقصد یقینا منزل تک پہنچنا ہے لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ ہم منزل پر پہنچ کر دم لیں کمال یہ ہے اس لیے کہ ہمارے اندر قصور اور کمی ہو سکتی ہے ہمارے اندر کمی ہوتی ہے کمال یہ ہے کہ ہم اسی راہ پر چلتے چلتے اس دنیا سے نکل جائیں منزل تک پہنچ سکے نہ پہنچ سکے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ اس میں گمی بیشی ہو جائے گی ہمارے اپنے گناہ کہیں ہمارے اوپر مسائل پیدا کرے گی لیکن آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسی راستے پہ میں چلتا چلا جاؤں میرے بھائیوں خلاصہ کیا ہوا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دین جیسے کہتے ہیں یہ بہت ہی واضح دین ہے یہ بہت ہی واضح دین ہے اپنے اصول عقائد کے اندر بھی اپنی عبادات کے مجمل احکام کے اندر بھی یہ راستہ بلکل ہی واضح ہے اور کسی کہنے والے نے جیسے کہا تھا مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک سیدھی ایک سنت کو پکڑ کے آپ چلتے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی منزل تک پہنچائیں گے یا کمز کم اس منزل تک پہنچنے کی کوشش میں ہمیں موت دیں گے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اسی راستے پر اللہ تعالی منزل تک پہنچا کر یا اسی راستے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت نصیب فرمائیں آمین میرے بھائیوں اس تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کے اصل حصی کی طرف آتا ہوں موضوع کیا ہے مولانا وحید الدین خان اپنی بعض تحریروں کی روشنی میں آج کے پروگرام کا جو اصل عنوان ہے وہ آپ نے سنا فتنے کا فتنوں کا دور اور اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے بہت سارے فتنے ہیں بہت سارے مسائل ہیں میں آپ کے سامنے سارے مسائل پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں میرے ساتھ میرے اپنے استاذ محترم جو موجود ہیں آپ انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو فرمائیں گے فتنوں کا جو معاملہ ہے اس پر گفتگو فرمائیں گے مجھے اصل میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع اس کا ایک خاص حصہ ہے اور وہ حصہ یہ ہے کہ مرون وحید الدین خان صاحب جن کا تعارف میں ابھی کروانے جا رہا ہوں یہ اپنی تحریروں میں بعض ایسے مسائل انہوں نے پیش کیے ہیں جو میرے اور آپ کے دین و ایمان کے لیے فتنہ ہیں آزمائش ہیں جہاں میرے اور آپ کے دین کی آزمائش ہو رہی اور یہ مسئلہ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں جانتے نہیں کیوں نہیں جانتے ہیں اس کے اسباب انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے تو ذمہ داری مجھے اصل یہ دی گئی ہے کہ کچھ مسائل کی طرف توجہ دلاؤں جن میں مرون وحید الدین خان صاحب نے اپنی تحریروں میں کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جن سے ہمارے اور آپ کا دین و ایمان آزمائش کا شکار ہوتا ہے اس مسئلے کی وضاحت میں اس طرح کرتا ہوں سب سے پہلے ہم شخصیت کا مجمل تعارف لے لیتے ہیں مرون وحید الدین خان صاحب کون ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جو لوگ نہیں جانتے ان کے لئے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں آزمگر یو پی یہاں کے اصل رہنے والے تھے فی الوقت دلی میں رہتے ہیں دلی میں تقریباً ستر کی دہائی سے ستر کی دہائی سے وہ اپنا ایک رسالہ نکالتے ہیں ار رسالہ ماہ نامہ ار رسالہ کے نام سے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نکلتا ہے ایک شخصیت ہے ہندوستان کی بڑی معروف شخصیت ہے ابتدام جماعت اسلامی میں داخل ہوئے تھے پھر نکل آئے تھے اور اس کے بعد سے مستقل اپنی ایک سوچ اپنی ایک فکر لیے ہوئے اپنی تقریریں وہ پیش کرتے ہیں اور ان کا اپنا معاملہ یہ تقریباً دو سو سے زیادہ کتابوں کے مسننف ہیں دو سو سے زیادہ کتابیں ان کی ہیں مختلف زبانوں میں انگریزی اور اردو میں اور ان کی کتابوں کا ترجمہ بعض کتابوں کا عربی میں ہوا ہے اور بعض کتابوں کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ہوا ہے بین الاقوامی شخصیت یعنی بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر ان کی اپنی ایک الگ شنات ہے ایک پہچان ہے صرف ہندوستان نہیں ہندوستان سے باہر بھی بے شمار مقامات پر یہ جاتے ہیں اور اپنی دعوت پھیلاتے ہیں اپنی دعوت کو عام کرتے ہیں اور ان کی اپنی دعوے کے مطابق اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی کوشش کرتے ہیں ان کی شخصیت کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت اس ہندوستان کے جو چینل ہیں مختلف چینلوں میں سے بہت سارے چینل ہیں جن پر ان کے ہفتہ واری یا یومی یا پروگرام آتے رہتے ہیں ای ٹی وی اردو پر ہیں زی سلام پر ہیں مختلف چینل ہیں آپ جانتے ہیں ان پر ان کے پروگرام مستقل آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ مستقل اپنا ایک مرکز چلاتے ہیں مستقل مرکز چلاتے ہیں ڈلی کے اندر ان کا اپنا مرکز ہے ہندوستان کے اندر ان کی شخصیت کو بین مذہبی مذاکرات کا جو باب ہے یعنی انٹر فیٹ ڈیلاگ جیسے کہتے ہیں اس معاملے میں ان کو بہت ہی جو ہے مصبت مزاج رکھنے والا لوگ سمجھتے ہیں لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے یہ ذرا معتدل ہیں عام طور پر مسلمان بہت سخت ہوتے ہیں یہ ذرا معتدل ہیں اس لیے غیر مسلم تنظیمیں اور تحریکیں یہ سب ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے پروگراموں میں ملاتے ہیں اور ان کی اس مزاج کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی دعوت کے پھائلانے کا بہت سارا موقع ملتا ہے اور اس نام کی یہ تبلیغ کر رہی ہے ہندوستان کے اندر کئی ایک آوارڈ حکومت کی طرف سے بھی ان کو دیئے گئے ہیں یہ شخصیت کا مجمل ڈھانچہ ہے جس میں سے کتنی باتوں سے اتفاق افتلاف ہوتا یہ موضوع نہیں ہمارا میں مجمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخصیت ہے جس کی شہرت بین الاقوامی ہے اور تقریبا نوے سال کی عمر ہے نوود سال جسے آپ کہیں نوے سال کی عمر ہے ایک لمب عمر انہوں نے گزاری ہمارا اپنا موضوع موڑا وحید الدین خان صاحب کی شخصیت کا مکمل تجزیہ نہیں شخصیت اور ان کے افکار کا مکمل تحلیل اور تجزیہ کرنا یہ مقصود نہیں اس لیے کہ یہ ایک بہت لمبا کام ہے اور بہت لمبا وقت چاہتا ہے مجھے آپ کے سامنے اصل میں یہ خاص پہلو پر گفتگو کرنی ہے کہ موڑا وحید الدین خان صاحب ان کی اپنی تحریریں مختلف موضوعات پر موجود ہیں لیکن ان تحریروں میں کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا دین کی بنیادوں سے بساوقات اختلاف ہیں دین کی بنیادوں سے بساوقات اختلاف ہیں مجھے صرف اس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس وقت ان کے بین الاقوام شہرت کو دیکھ کر یا ان کے مختلف زندگی کے پہلووں کو دیکھ کر جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کوئی آدمی یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ وقت کے بہت بڑے ایسے عالم ہیں جن کے ہر بات لی جانی چاہیے یا جن سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی امت کو عام دعوت دی جانی چاہیے یہ تصور لینا غلط ہے یہ پیغام اصل مجھے آپ کے سامنے دینا یہ بتانا ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے کسی مسئلے کی وضاحت کرنے کے نام پر دین کی بہت ساری حقیقتوں کے ساتھ کھلوار دیا ہے بہت سی حقیقتوں کو اس کے اپنے مفہوم سے ہٹا دیا ہے اور یوں سمجھئے کہ جن باتوں پہ ہمیں جیسا ایمان لانا تھا وہ ایسے ایمان سے ہم لوگوں کو ہٹا لیا میں اسی پہلو پہ آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں موضوع شروع مولانا کی تحریروں کا حوالہ دینے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مولانا کی کچھ خصوصیتیں ہیں جن کا اعتراف شاید سبھی لوگ کریں گے یہ عام طور پر انہی کی وجہ سے ان کی ساری باتیں لوگ قبول کر لیتے ہیں وہ خصوصیتیں کیا ہیں ایک خصوصیت سب سے پہلی یہ ہے کہ مولانا ہے لیکن انگریزی زبان میں لکھنے پڑھنے پر پوری طریقے سے خدرت رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ہمارے ماحول میں جو لوگ انگریزی زبان میں لکھنے پڑھنے اور بولنے کے عام طور پر عادی ہیں ان کا علم سے زیادہ گہرہ تعلق نہیں ہوتا اور جو علم سے گہرہ تعلق رکھنے والے اچھے علماء ہیں ان کا عام طور پر انگریزی زبان سے کچھ لکھنا پڑھنا یا ان کو بول چال یا اس کی اس میں تقریر کرنے یا لکھنے کا کہ عادت نہیں ہوتی یا وہ نہیں جانتے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انگریزی دال جو طبقہ ہے اس طبقے کے پاس ان کو قبولیت عام ہونے کا سبب یہ کہ مولانا ہونے کے ساتھ انگریزی زبان پر بڑی قدرت اور انگریزی زبان میں بہت لکھتے ہیں ایک پہلے پہلے خصوصیت دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انداز تحریر لکھنے کا جو انداز ہے وہ بالکل ایک انوکھا انداز انوکھا انداز کا مطلب یہ کہ سمجھیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں جدید ذہن کا مطلب جو سائنس پڑھتے ہیں جو جدید تحقیقات پر نظر رکھتے ہیں ان کی اپنی تحریروں میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس مسئلے پر بھی گفتگو کریں عقیدہ کا موضوع ہو عبادات کا موضوع ہو یا اخلاق اور نفس کی تربیت کا موضوع ہو اس موضوع کو جو سائنس کی جدید تحقیقات ہیں یا معاشرے کے زمانے کے جو چلتے پھرتے حالات اور واقعات ہیں ان سے جوڑ کر اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ پڑھنے والے سننے والے کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہے ہمارے اپنے ماحول کی بات کر رہا ہے تو اٹراکشن جی سے کہتے ہیں وہ بہت ہے اس کے اندر یہ دوسری خصوصیت ہے چاہے اردو میں لکھیں چاہے انگریزی میں لکھیں اس خصوصیت کی وجہ سے اردو دان طبقہ بھی اور انگریزی دان طبقہ بھی ان کو بہت زیادہ پسند کرتا اور بہت زیادہ پڑتا ہے تیسری خصوصیت ان کی ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان جیسے ماحول میں غیر مسلموں میں خاص طور پر دعوت و تبلیغ کا جو حکم اسلامی شریعت میں ہے اور یقیناً ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہماری ذمہ داری ہے اس امت کی جو ذمہ داری ہے اس موضوع کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی اور اتنی اہمیت دی کہ انہوں نے کسی کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے اور ان کی تحریروں میں آپ کو یہ چیز ملے گی بھی کہ دعوت کے موضوع پر انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے مسلمان یہ دعی کی حیثیت سے ہے یہی ان کا موضوع ہے اسی پر انہوں نے لکھا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دعوت کے موضوع کو انہوں نے اصل موضوع بنا کر لکھا ہے یہ تین بنیادی وجوہات اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھاں جو پہلو ہے وہ یہ کہ انہوں نے موضوع معاشرے کا جو بھی موضوع ہے اس موضوع کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان کے موضوع سے جوڑ دیا ہے معرفت کے موضوع سے جوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ کر جس کے اندر یوں سمجھی کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ان کی تحریروں میں یہ رنگ بظاہر نظر آتا ہے یہ چار بڑی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ان کی اپنی تحریروں کو لوگ بڑے احتمام کے ساتھ پڑتے ہیں اور بساق اوقات بہت اچھی طرح سے متاثر بھی ہوتی میرے بھائیوں مولانا کی شخصیت اور مولانا کی خصوصیات یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں جانی پہچانی جاتی ہیں میں نے ان کا حوالہ اسیسیت سے دیا لیکن جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اور اسی بات کو اصل میں سمجھیں دیکھیں ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین ملا اس کو اسی ڈھنگ سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا تھا عالمی اگر اس سمجھ سے اختلاف کر کے دوسری طرف جاتا ہے مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے آیت کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے عالم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ عالم قرآن کی تفسیر میں نبی کی حدیث بیان کرتا ہے قرآن اور حدیث کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال ملتے ہیں صحابہ کے اقوال آدمی بیان کرتا ہے سب چیزیں پڑھنے کے بعد جو معنی سمجھ میں آتا ہے یہ ایک عالم کا کام ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخصیت اپنا معیار اور انداز یہ بنا لے کہ ایک مسئلے کو لے کر خود غور و فکر کرے اور ایک اس کا معنی و مفہوم اپنی طرف سے متعین کر لے اپنی طرف سے متعین کر لے اور پھر اس مفہوم کی تعیید میں کوئی ایک آیت کا ٹکڑا کوئی ایک حدیث کا ٹکڑا یا کبھی جو ہے پرانے یا نئے علماء میں سے کسی ایک کی تحریر کا بساوقات جو ہے ضعیف اور موضوع قسم کی روایتوں کا حوالہ دے اور یہ تصور پیش کرے کہ یہ بھی دین کا مسئلہ ہے تو یہ اسلامی شریعت کی نظر میں علماء کا کام نہیں میں اس مسئلے کے وضاحت کرتا ہوں یہ ایک بہت اہم اصول کو بیان کریں اللہ میں نے تہیمیہ رحمت اللہ یا لینی فرق کے موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے مختلف جو اسلامی تاریخ میں فرق وجود میں آئے ان کی گمراہیاں ان کے اسباب ان کا جواب اس پر بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے پورے فرق کا تحلیل اور تجزیہ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی بات لکھی ہے اور یہ اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ دیکھو اہل سنت اور اہل بیدعت کے درمیان ایک بنیادی فرق اہل سنت کیا کرتے ہیں کوئی ایک رائے متعین نہیں کرتے وہ قرآن مجید کی طرف آتے ہیں جو مسئلہ ہوتا ہے قرآن مجید کی اندر اس میں کہاں 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 گیا اس سب جمع کرتے ہیں قرآن مجید کی ساری آیتوں کو جمع کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس مسئلے سے مطالق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیف کو جمع کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ صحابہ نے کیسے سمجھا اس کو سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد جو معنی اور مفہوم متعین ہو جاتا ہے اس معنی اور مفہوم کو سمجھتے سمجھاتے ہیں اسی کی تبلیم کرتے ہیں یہ اہل سنت کا طریقہ اہلِ بیداد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا لے کر یا کسی حدیث کا کوئی ایک ٹکڑا لے کر ایک مفہوم اپنے طرف سے متعین کر لیتے ہیں ایک معنی اور مفہوم متعین کر لیتے ہیں پھر اس متعین مفہوم کی تائید کے لیے جو دلائل جو حوالے ملتے ہیں ان کو لے کر اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بنیادی فرق ہے آپ یاد رکھیں ہمیشہ اہلِ سنت اور اہلِ بیداد کے درمیان اور تاریخِ اسلام کا پورا فرق کا فرق کی جو تاریخ ہے اس کا جائزہ آپ لیں کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا میں آپ کے سامنے مرانو وید الدین خان صاحب کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ رکھنے جا رہا ہوں کہ مولانا کی تحریروں میں یہی بنیادی مسئلہ بنیادی کا غلطی ہے بنیادی مسئلہ وہ یہی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لیتے ہیں تو قرآن مجید میں کیا کیا اس سے متعلق کہا گیا احادیث میں کتنی باتیں آئی ہیں سب کو جمع کرنا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد پھر صحابہ نے کیسے سمجھا ان دونوں کو جوڑ کر یہ دیکھ کر جو مفہوم خلاصے کے طور پر آتا ہے اس کو بیان کرنے کے بجائے ان کا مزاج ہمیشہ سے یہی رہا اور آپ انشاءاللہ جو حوالے میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے طور پر اپنے زمانے کے حالات اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک مفہوم متعین کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے سے متعلق ہو کے نہ ہو کوئی ایک حدیث کا ٹکڑا پوری حدیث بھی نہیں حدیث کا کوئی ایک ٹکڑا کہیں سے کوئی لفظ کہیں سے کوئی چیز لے گے اور لے کر جوڑ دے گے اور تأثر یہ دینے کی کوشش کریں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہی عین قرآن کا مطلوب ہے یہی عین حدیث کا مطلوب ہے یہی عین دین کا مفہوم اور مطلوب ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے یہ بنیادی غلطی ہے اسی لیے میں آپ کے سامنے بات کو زیادہ طول تویل نہ کرتے ہوئے مختصرا اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس بات کے طرف آتا ہوں کہ مونوہی تندین خان صاحب کی تحریروں میں ایسی کیا باتیں میں شروع کرنے جا رہا ہوں آج آپ کے سامنے میں ساری باتیں نہیں نقل کر سکتا میں نے اسے کہا دو سو سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں مؤلف ہیں ساری کتابوں کو اگر آدمی مطالعہ کرے تو بہت سی چیزیں اچھی چیزیں بھی مل سکتی ہیں بہت سی اچھی چیزیں بھی مل سکتی ہیں لیکن انہی کتابوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں ملیں گی جن سے دین کا کوئی تعلق نہیں یہ یوں سمجھئے دین کی بنیادوں سے جس میں اختلاف ہم اور آپ کو ملتا ہے میں آپ کے سامنے آج کی اس ملاقات میں صرف کچھ تحریریں سنانا چاہتا ہوں کچھ عبارتیں سنانا چاہتا ہوں یہ بطور نمونہ والعاقل تکفیح العشارہ اور سمجھدار انسان کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے سمجھدار انسان کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے کہ جس شخصیت کی تحریروں میں یہ باتیں ہو ان کی باقی تحریروں کا کیا حال ہوگا اس لئے کہ کوئی جانبی مسائل نہیں کہ زمنا کہیں ایک عبارت آگئی کہیں ایک لفظ آگئے یہ مسائل ہے بنیادی اور بطور نمونہ چند کے ذکر کر رہا ہوں باقی آپ اگر پڑتے جائیں گے اور جو بھائی پڑتے ہیں جو بھائی جو خصوصیتیں میں نے بتائی اگریسی زبان میں لکھتے ہیں جدید اسلوب میں لکھتے ہیں یا پھر دعوت کے موضوع پر لکھتے ہیں یہ اللہ تعالی کی معرفت کے موضوع پر لکھتے ہیں اور بندے کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش نظر آتی اس سے متاثر ہو کر جو پڑتے ہیں ان بھائیوں کو بھی دعوت ہے کہ وہ ان باتوں کو سننے کے بعد اس نظر سے بھی ان کی کتابوں کو دیکھیں اگر وہ پڑھ رہے ہیں اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کرنہ چاہے لیکن اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس نظر سے بھی دیکھیں کہ دین کی بنیادوں سے کہاں تک کی اتفاق اور اختلاف ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے سب سے پہلا مسئلہ جمعہ وحید الدین خان صاحب کی تحریر میں ملتا ہے میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی آپ کے بعد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پروگرام بنایا اللہ تبارک و تعالی نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا ان کے جسم اور ان کی روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا اب یہ آسمان پر ہی موجود ہیں آسمان پر ہی موجود ہیں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان پر زندہ ہیں یہ بعد زندہ اٹھائے گئے ہیں آسمان پر زندہ موجود ہیں اور اس کے بعد قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو بھیجیں گے واپس زمین میں اللہ تعالی بھیجیں گے زمین میں آئیں گے اور آ کر یہ عیسائیوں کے سامنے عیسائیت کے جو غلط تصور اب عقیدہ ہے اس کو باطل قرار دیں گے مسلمان ان پر ایمان لائے ہی ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے پہلے سارے انبیاء پر جو ایمان لائے ہیں لیکن اس وقت جب آئیں گے تو وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے رہیں گے شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے اور ایک مدت گزارنے کے بعد دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے طبیعی موت مریں گے انتقال کر جائے گے یہ ایک عام عقیدہ ہے جو کتاب و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے لیکن مہرہ وحید الدین خان صاحب کا کیا ماننا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے تحریریں پڑھ کر سناتا ہوں یہ ایک کتاب ہے قیامت کا علام قیامت کا علام یہ اصل میں ان کا جو منتلی الرسالہ مہنامہ الرسالہ ہے اس میں انہوں نے یہ مضمون چھاپا تھا پہلے اور مارچ دو ہزار دس مارچ دو ہزار دس مارچ دو ہزار دس کا نہیں یہ جو ہے الرسالہ میں چھپا تھا الرسالہ میں ایک مستقیل مضمون کی شکل میں چھپا تھا اس کے بعد مضمون کی شکل میں چھپنے کے بعد پھر ان کے اپنے چاہنے والوں میں سے ایک ہے بنگلور میں جن کا نام ہے عبداللہ برمی عبداللہ برمی انہوں نے اس ارنسالہ کو اور اس کے ساتھ مولانا کی مختلف تحریروں میں سے کچھ عبارتیں منتخب کر کے تحریر منتخب کر کے اس کے ساتھ جوڑ کر ایک کتاب کے شکل میں شائع کیا قیامت کا علام مردیب عبداللہ برمی ہے لیکن اس کتاب کا لفظ 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 حرف حرف جو ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریر ہے صفحہ نمبر ستر پر یہ بنگور سے چھپی ہے صفحہ نمبر ستر پر ایک عبارت ہے اس میں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں آپ دیکھیں ایک آدمی قادیان سے قادیان جو بولا محمد قادیانی کا مرکز آپ جانتے ہیں وہاں سے مولانا وحید الدین خان صاحب سے کچھ سوالات کرتا ہے ان میں سے ایک سوال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا موت کے متعلق آپ کی کیا رائے آپ کو معلوم ہے مرزا بولا محمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے تھے اور میں عیسیٰ ہوں غلام حمد قادیانی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں میں عیسیٰ ہوں مجھے اللہ تعالی نے جو دوبارہ جو بھیجیا میں ہی عیسیٰ ہوں جس عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی وہ میں ہی غلام حمد قادیانی نے کئی دعوی کیے تھے ان میں سے ایک ایوی دعوی اس مسئلے کے اس آمدے رکھتے ہوئے قادیان سے ایک لڑک ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد وسیم خان اس نے سوال کیا تو جواب میں مولانا لکھتے ہیں میرے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اسی طرح ہو چکی ہے جس طرح دوسرے پیغمبروں کی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اسی طرح ہو چکی ہے جس طرح دوسرے پیغمبروں کی ہوئی یہ پہلا مسئلہ ہے اہل السنت والجماعت کے پاس یہ متفقہ مسئلہ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ متفقہ مسئلہ ہے اگر کہیں کہیں قرآن مجید کی ایک آیت انی متوفیقہ کی تفسیر میں کوئی اثر آپ کو ملتا ہے ذہن میں رکھے کہ محققین نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اثر ثابت نہیں کوئی اثر ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ با حیات ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکی اسی سے جڑا دوسرا مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب دنیا میں اتر کر آنا وہ اس کے بھی منکر ہیں انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں دنیا میں اسی کتاب میں صفحہ نمبر 137 صفحہ نمبر 137 پر انہوں نے ایک ہیڈنگ سائیڈ ہیڈنگ جسے کہتے ہیں چھوٹی سرخی لگائی ہے مسیح کی آمد ثانی کا مسئلہ یعنی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی پہلی آمد تو جب آئے تھے دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آنے کا مسئلہ اس سلسلے میں کہتے ہیں اس بحث سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ وہ ہے جس کو مسیح کی آمد ثانی کہا جاتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مسیح آسمان میں زندہ ہیں اور آخری زمانے میں وہ جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے اور دجال کو کٹل کریں گے ایسا لوگ سمجھتے ہیں یہ تصور اگرچہ لوگوں میں کافی پھیلا ہوا ہے مگر وہ اپنی موجودہ صورت میں نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ احادیث سے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے لوٹ کر زندہ ہوتارے جائیں گے یہ عقیدہ قرآن میں بھی نہیں ہے احادیث میں بھی نہیں ہے قرآن میں بھی نہیں ہے احادیث میں بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس یہ عقیدہ پایا جاتا ہے آگے سنیں حدیث کی مختلف کتابوں میں تقریباً دو درجن معتبر روایتیں ہیں جن میں مسیح کے ظہور کا بیان پایا جاتا ہے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی روایت میں صراحتاً یہ الفاظ موجود نہیں کہ مسیح جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے پاس متفقہ مسئلہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی حضرت عیسیٰ کا اپنے جسم کے ساتھ اتر کر زمین پر آنا ہے اور آ کر جو مسائل شریعت میں بیان کیے ہیں ان کا پیش آنا ہے لیکن مولانا ان کے انکار کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں کہ جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آدمی کو جو دلیل کی روشنی میں صحیح سمجھے مان سکتا ہے والا معاملہ نہیں یہ نبی کی تصدیق کا معاملہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کا معاملہ ہے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کا مسئلہ احادیث میں نہیں ہے کیا احادیث میں جیسے مولانا نے لکھا دو درجن سے زیادہ یعنی چوبیس پچیس روایتیں تقریبا ہوں گے لیکن ایک میں بھی اس کی سراحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ جسمانی طور پر آئیں گے کیا یہ کہنا ان کا درست ہے میں آپ کے سامنے کچھ حوالے نقل کرتا ہوں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں سورہ زخرف کی آیت نمبر ایک سٹھ سورہ زخرف کی آیت نمبر ایک سٹھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَّاعَةٍ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَّاعَةٍ بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے یا قیامت کا علم دینے والے قیامت کی خبر دینے والے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب کیا ہے یہ مطلب ہم اپنی طرف سے نہیں لیں آیت ہے قرآن کی قرآن کے آیت کا مطلب ہم دیکھیں کہاں سے لیتے ہیں مستدرک حاکم نے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خروج عیسیٰ قبل یوم القیامہ اس آیت میں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْلِسَعَ بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے جو کہا جا رہا ہے یہ وہ قون ہے کہا خروج عیسیٰ قبل یوم القیامہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نکل کر آنا ہے سبحان اللہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے قرآن کی اس آیت میں نبی کی تفسیر کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ کا دنیا کے اندر دوبارہ آنا نکل کر آنا قیامت سے پہلے نکل کر آنا یہ قرآن کا مسئلہ ہے اور اس کا انکار اس کا انکار قرآن کے اندر ذکر کردہ مسئلے کا انکار ہے دوسری ایک اور حوال آپ کے سامنے ابن حبان ابن حبان حدیث کی ایک اور کتاب ہے اس میں ایک اور روایت حضرت ابن عباس ہی سے رضی اللہ عنہو سے ہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اسی آیت کی تشریح میں یہ بات بھی آئی اس میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کے قیامت سے پہلے اتر کر آنے کا ذکر ہے سبحان اللہ معلوم کیا ہوا ایک مسئلہ یہاں ذکر کروں موڑا ویدن دن خان صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ وسلم نہیں آئیں گے جیسے ہم نے پڑھا پھر یہ جو حدیث میں عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے اس کا کیا معاملہ نہیں کہتے ہیں اصل میں یہ مثال ہے یہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حقیقت میں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے عیسیٰ علیہ وسلم تو جیسی کوئی شخصیت آئے گی وہ کون ہوگی اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا لیکن یہ کہتے ہیں عیسیٰ جیسی کوئی شخصیت آئے گی پہلی روایت میں خروج عیسیٰ تھا شاید اس کی تعویل کر لی جاتی کہ خروج عیسیٰ سے مراد عیسیٰ دیسی کوئی شخصیت ہوئی لیکن ابن حقبان کی اس روایت میں الفاظ ہیں نزول عیس ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ کے لیے اتر کر آنے کا تذکرہ نزول عیسیٰ عیسیٰ کے اتر کر آنے کا حکم اتر کر آنے کا حکم اب آپ کے سامنے ایک مسئلہ اور آگے نقل کرتا ہوں علامہ شنقیتی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بات لکھی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے اس سے مراد کون ہے کہا مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں یا بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد قرآن ہو سکتا ہے اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں کہ علامہ شنقیتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَعَاقَاتُ وَإِنَّهُ مِنَ جُو زَمِيرٌ ہے راجعٌ الٰعیسیٰ وَعِيسَٰ علیہ السلام سے مراد ہے لَا إِلَى الْقُرْآنِ وَلَا إِلَى النَّبِيِ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عدر کر آنا یہ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا آیت 169 اسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْقِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِ اہلِ کِتَاب میں سے جو بھی ہے وہ ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اس آیت کی تفسیر میں دو قول نقل کیے گئے ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اہلِ کتاب میں سے جو بھی حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاتے یہودی حضرت عیسیٰ پہ جو بھی ایمان نہیں لاتے تھے جب ان کی موت کا وقت آتا تھا تو فرشتے ان کو جب مار مار کر پوچھتے تھے مجاہد نے یہ تفسیر نقل کی حضرت ابن عباس کے شاگر نے مار مار کر ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ عیسیٰ سچا ہے کی نہیں تو وہ ایمان لاتے تھے کہ ہاں عیسیٰ سچے ہیں لیکن یہ اس وقت کا ایمان تھا جب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا تو ہر یہودی اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا تھا لیکن اس وقت جب اس کا ایمان لانا فائدہ من نہیں ہوتا عیسیٰ پر ایمان لاتا تھا یہ ایک تفسیر ہے یعنی عیسیٰ یہودی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لاتا تھا لیکن ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ ہاں قبل موتی سے مراد قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ اتر کر آئیں گے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد عیسائیت ختم ہو جائے گی یہودیت ختم ہو جائے گی سارے دینوں پر دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا سب کے سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ جس نبی کے امتی کے حصے سے زندگی گزاریں گے سارے یہودی سارے عیسائی حضرت عیسیٰ کے ذریعے سسم دیئے اللہ کے نبی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گے دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا یا اسلام کا بول بالا ہوگا یہی دین ظاہر ہو جائے گا یہ جو مفہوم ہے یہ مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ملتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے دو صحابہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتر کر آنے کا ذکر ہے معلوم کیا ہوا قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے خود نبی کی یا نبی کے شاگد صحابہ کی تفسیر کے مطابق یہ مسئلہ قرآن مجید میں موجود ہے دوسری بات موانا نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے اتر کر آنے کا ذکر احادیث میں موجود نہیں میں آپ کے سامنے اور خاص طور پر کہنا چاہتے ہیں احادیث میں جسمانی طور پر اتر کر آنے کا ذکر نہیں میں آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھتا ہوں ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت کئی روایتیں ہیں میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی حدیث ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ کا ذکر شورہ ہو رہا ہے وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح بن مریم کو ہتاریں گے تو حضرت عیسیٰ دمشق جو ملک شام کا شہر ہے دمشق کے مشرطی حصے میں ایک سفید منارہ ہے وہاں پر اتریں گے بین محرودہ قائن دو چادروں کے ساتھ واضعاً کفہی علی اجنیہتی ملکین اپنی دونوں ہتینیہ دو فرشتوں کے پروں پر رکھ کر اتریں گے اذا قطع رأسہ قطر جب وہ اپنا سر جھگائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے وَإِذَا رَفَعَ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَّانُ ان کا لکلو جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے ایسے ڈھلکتے ہوئے جائیں گے جیسے جو ہے مودی ان کے سر سے جو ڈھلکتے چلے آ رہے ہو فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاد تو جو بھی کافر ان کی سانس سونگے گا جو بھی اس کافر اس وقت ان کی سانس سونگے گا تو وہ مر جائے گا وَنَفَسُهُ يَنْتَهِ حَيْنَ يَنْتَهِ طَرَفُ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی فَيَطْلُقُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ الْلُدْ تو وہ جو دجال آیا ہوا ہوگا ان سے پہلے اس کے پیچھے وہ جائیں گے یہاں کے بابِ الْلُدْ کے پاس اسے پائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ واقعات کا تذکرہ مجھے حضرت عیسیٰ کا مکمل تذکرہ نہیں کرنا صرف مسئلہ بتانا ہے کہ معنی یہ جو کہتے ہیں یہ الفاظ پھر سے سنیں کہتے ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں تقریباً دو درجل معتبر روایتیں ہیں جن میں مسیح کا غبور بیان کیا جاتا ہے لیکن قابل غوربات یہ ہے کہ ان میں سے کسی روایت میں سراحتاً یہ الفاظ نہیں کہ مسیح جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے سبحان اللہ ایک حدیث میں نے ذکر کی اور آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتر کر آلے کا معاملہ اتنی حدیثوں میں ہیں کہ یہ حدیث حدیث متواتر کے درجے میں حدیث متواتر کے درجے میں یہاں تک کہ علمان مرشاہ کشمیری نے ایک کتاب لکھی التصریح بما تواتر فی المسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نازم شدہ روایتیں تواتر کو پہنچ چکی ہیں یہ مسئلے کو اس مسئلے کو بیان کرنے کے لئے یہ دیکھیں کہتے ہیں جسمانی طور پر نہیں اترے تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ ایک منارہ مشریفی منارہ کے پاس اتارے جائیں گے جب اتاریں گے تو دو چادریں اڑے ہوئے ہوں گے دو ہاتھ ان کے ہوں گے جو فرشتوں کے پروں پر رکھ کر اتریں گے جب سر کھائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے جب سر اٹھائیں گے تو قطرے ڈھلکتے ہوئے آئیں گے ان کی سانس جہاں تک پہنچے گے کافر انتقال کر جائے گا اور ان کی سانس ان کی نگاہ تک پہنچے گی سوال یہ ہے اگر جسمانی طور پر اترنا نہیں ہے تو پھر یہ سر کس کا ہے پھر یہ ہاتھ کس کے ہیں پھر یہ ساری تفصیلات کس کی میں بھائیو یہ پہلا مسئلہ تھا جس کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو عقیدہ اسلامی شریعت نے دیا ہے اس عقیدے سے انحراب کیا ہے اس عقیدے کا انکار کیا ہے اور یہ مسئلہ آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ آپ کے سامنے بتاؤں کہ متواتر جو بات ہوتی ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے تو ایک مسئلہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا حضرت عیسیٰ کا ذکر دوسرے حوالوں سے بھی آئے گا دوسرا مسئلہ ہے دجال کا دجال کیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو تفصیلات بیان کی ہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے قصت المسیحی دجال دجال سے متعلق جتنی صحیح روایتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے واقعات کے انداز میں اس کو ترتیب دیا ہے تفصیل کے لیے آپ اس کتاب میں دیکھیں اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دجال واقعی معنوں میں ایک شخصیت کا نام ہے واقعی معنوں میں ایک شخصیت کا نام ہے اور ایک شخص ہے جو آئے گا اور آ کر امت کے لیے فتنہ بنے گا بڑی تفصیل اس کے متعلق آئی ہے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں پڑھو میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے قصت المسیحی دجال یا پھر آپ اس کتاب کی طرف بھی نہیں جا سکتے تو حدیث کی عام کتابوں میں حدیث کی عام کتابوں میں جن میں سے سب سے واضح روایت اگر آپ دیکھنا چاہے صحیح مسلم میں حضرت تمینداری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دجال کی تفصیل موجود ہے مرنو حید الدین خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دجال کے تصور جو لوگوں کے پاس ہے یہ بھی احادیث کے اندر قرآن کے اندر موجود نہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دجال ہے ہی نہیں میں آپ کے سامنے ان کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں یہی قیامت کا علارہ ہے صفحہ نمبر 109 وہ کہتے ہیں دجال کسی پورا سرار صفحہ نمبر 109 میں دجال کا ظہور ہیڈن ہے اس میں لکھتے کہتے ہیں دجال کسی پورا سرار شخصیت کا نام نہیں یہ دراصل یاجوج اور موجود کے ذریعے پیدا شدہ عظیم مواقع کا منفی استعمال کرنے والے کا دوسرا نام ہے یعنی مطلب کیا ہے وقت میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یاجوج اور موجود سے مران مقریبی اقوام ہیں انہوں نے سائنس کی ترقی کے ذریعے ایک جو آپوچنیٹی کریٹ کی ہے جو مواقع پیدا کیے ہیں ان کو انسانیت کی بھلائی اور دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس کا نگیٹ یو استعمال جو کرے گا نگیٹ یو استعمال جو بھی کرے گا وہ دجال ہے کوئی مطلب کیا ہوا جو دجال کے نام سے ایک شخصیت کا ذکر ہے جس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کرمی علیہ وسلم نے سورہ قحف کی تلاوت کا اللہ کے نبی نے حکم دیا یہ دجال نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ شریعت نے شاب ثابت شدہ حقیقت کا کھلے الفاظ میں انکار کا اسی دجال سے مطالف صفحہ نمبر 116 پر بھی انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 116 پر وہ لکھتے ہیں دجال کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بہت سی روایتیں آئی ہیں ان روایتوں میں دجال کی انوکھی صفات بتائی گئی ہیں لوگ ان صفات کو لفظی معنی یعنی لٹرل سنس میں لے لیتے ہیں اس لئے ابھی تک وہ دجال کی شخصی آمد کے منتظر ہیں یعنی دجال خود ایک شخص کے طور پر آئے گا اس کا انتظار کر رہے ہیں حالانکہ اس معاملے میں اب انتظار کا ختم ہو چکا ہے اب آگے لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ روایتوں میں دجال کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ سب تمثیل کی زبان میں سمبولک لانگویج یعنی تمثیل مثال کی زبان میں بیان کیا گیا ہے مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی معلومے دجال ظاہر ہوگا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتاب و سنت میں احادیث میں احادیث میں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے کہ دجال ایک شخصیت کی حیثیت سے آئے گا یہ اس سے انکار کرتے ہیں یہ دوسرا مسئلہ تھا جس کا میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا تیسرا مسئلہ جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور بڑا خطرناک اور بڑا خطرناک مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ مرنو وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عزوے کاملہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ آئیڈیل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ نہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی شاہ سلم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور اللہ کے رسول کہا اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لئے عصوے حسن وہ بہترین موڈل ہیں لیکن کمپلیٹ موڈل نہیں سبحان اللہ یہ بہت بڑی غلطی یہ بات یاد رکھیں یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نمونہ مانا جائے مکمل نمونہ مانا جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بہت واضح مسئلہ ہے میں آپ کے لئے یہ وقت یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پہ پڑھیں اہل علم سے رجوع ہو قرآن اور حدیث کی آیتوں اور حدیث تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکمل تھے یا ادھورے تھے میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بتاؤں اس مسئلے میں انہوں نے جو باتیں لکھی بڑی ہی خطرناک باتیں یہی کتاب قیامت کے علارم میں صفحہ نمبر انتیس اور تیس ان کی عبارت پڑھتا ہوں کہتے ہیں آپ بلا شبہ آخری پیغمبر ہیں یعنی فائنل پروفٹ تھے لیکن آپ ہر صورت حال کے لیے آخری نمونہ یعنی فائنل مارڈل نہ تھے پھر سے پڑھتا ہوں دیکھیں کہتے ہیں آپ بلا شبہ آخری پیغمبر یعنی فائنل پروفٹ تھے لیکن آپ ہر صورت حال کے لیے آخری نمونہ یعنی فائنل مارڈل نہ تھے چنانچہ قرآن مجید میں آپ کے لیے قرآن میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ آیا ہے نہ کہ اس وئے کاملہ کا آگے لکھتے ہیں کسی پیغم پیغمبر کو فائنل مارڈل سمجھنا خدا کے قائن کردہ قانون فطرت کے تنسیخ کے ہم معنی ہے یہ بات آپ کو بتاؤں اسی سے ملتی جلتی بات قادیانی کہتے ہیں کہتے ہیں نبوت کا سنسلہ نبی پر ختم ہے یہ عقیدہ ہی غلط ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ نبوت اللہ کی ایک رحمت ہے اور اللہ کی رحمت جاری رہنی چاہیے کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے اسی قسم کی بات یہ کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں کسی پیغمبر کو فائنل مارڈل سمجھنا خدا کے قائن کردہ قانون فطرت کے تنسیخ کے ہم معنی ہے فرق یہ ہے ان کی بات اور قادیانی کی بات میں کہ قادیانی نبی کے بعد ایک نئے نبی کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ نئے نبی کے آنے کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ نیا نبی آنے والا نہیں لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمپلیٹ نمونہ نہیں کیسے وہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دین اور دوسرا ہوتا ہے منحاج ایک ہوتا ہے دین دوسرا ہوتا ہے منحاج کہتے ہیں دین کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے یعنی یوں سمجھئے کہ نماز عبادات وغیرہ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے لیکن امت کو کس طریقے سے پوری ایک قوم کے حیثیت سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے جو ایک منحات ہوتا ہے جو ایک نظام ہوتا ہے ایک نظام جو ہوتا ہے اس معاملے میں کہتے ہیں زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں نبی اپنے زمانے کے لئے مارڈل تھے بعد کے زمانے میں نبی نے ایک نبی کا یہ مارڈل قابل عمل نہیں رہے گا بعد کے زمانے میں نبی کا یہ مارڈل قابل عمل نہیں رہے گا یہ ان کا اپنا کہنا ہے میں ان کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں آپ سنیں جو بات میں نے اپنے الفاظ میں کہی وہ ان کے الفاظ میں سنیں کہتے ہیں فائنل پروفیٹ کا تعلق دین کے نظریہ کے حصے سے یعنی ایڈیالوجیکل جو ایک حصہ ہو سکتا ہے دین کا قصے ہے فائنل پروفیٹ کا جو حصہ ہے نظریہ کی اعتبار سے بلا شبہ ایک پیغمبر فائنل پیغمبر ہو سکتا ہے یعنی ایڈیالوجی جو ہوتی ہے یہ فائنل آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے لیکن مارڈل کا تعلق خارجی حالات سے جو سسٹم جو ہوتا ہے ایک مارڈل جو ہوتا ہے اس مارڈل کا تعلق جو ہے دین سے باہر جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے یہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اس لئے عملی اعتبار سے کوئی ایک پیغمبر فائنل مارڈل نہیں بن سکتا اس کے بعد کہتے ہیں قرآن کی اسطلاح کے مطابق یہ ان کا کہنا ہے لیکن بات غلط ہے کہتے ہیں قرآن کی اسطلاح کے مطابق یہ کہنا سہی ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم الدین کے اعتبار سے فائنل پیغمبر تھے لیکن منحاج کے اعتبار سے آپ فائنل مارڈل نہ تھے لیکن منحاج کے اعتبار سے آپ فائنل مارڈل نہ تھے اب اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں کیا مطلب یہ بیس ہے اس بیس میں وہ ایک عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں یہ بیس ہے بیس پہ ایک عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں مختصر الفاظ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں آپ نے اسلام کی تبلیغ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا میٹا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے تک صبر کیا صبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کا جو مارڈل جو زندگی کا نمونہ ہے اس میں ہمیں دعوت بھی ملتی ہے تکلیفوں پر صبر بھی ملتا ہے اور ضرورت پر ہجرت بھی ملتی ہے ہجرت کے بعد جہاد بھی ملتا ہے مولانا کا کہنا یہ ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں انٹرنیشنل قانون کے مطابق اب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر بسنا یہ مشکل ہو چکا اور ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ کرے یہ ہو نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اقوام متحدہ قائم ہیں فنا ہیں جو جنگ کرنے میں ہر ملک کو آزادی نہیں دیتی اس اعتبار سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مارڈل اس زمانے میں نہیں چل سکتا پھر کونسا مارڈل چلے گا کہا حضرت عیسیٰ کا مارڈل چلے گا حضرت عیسیٰ کا مارڈل چلے گا حضرت عیسیٰ کا مارڈل کیا تھا کہ انہوں نے دعوت دی اور دعوت کے بعد صرف تکلیف دیے جانے پہ سبر ہی سبر کرتے رہے دعوت اور سبر ہے اس سے آگے جہاد وغیرہ کا کوئی موضوع ہے ہی نہیں وہ مطلب کیا ہوا اللہ کے نبی کو کمپلیٹ مارڈل اگر آپ مانتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مراحل کی طرح آپ کے لیے اپنے حالات کے مطابق اس مارڈل پہ چلنا ممکن ہونا چاہیے لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب نبی کا مارڈل قابل عمل نہیں رہ گیا اب مسیحی مارڈل چلے گا سبحان اللہ یہ بات یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اسوائے حسنہ بنایا ہے اور اہل علم نے یہ بات لکھی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ حسنہ حسن اسی وقت آتا ہے جب اس کے اندر کمال ہوتا ہے حسن اسی وقت آتا ہے جب اس کے اندر کمال ہوتا ہے میں ان کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نمونہ ہونے سے کیسے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے مارڈل اس سے پہلے ہیں کہ بات کے زمانے میں جو چیز واقع ہوگی وہ مسیح کی آمد ثانی نہیں بلکہ مسیح کے مارڈل کی آمد ثانی ہے یعنی بات کے زمانے میں حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ حالات کے اعتبار سے حضرت مسیح کا عملی مارڈل زیادہ قابل انتباق بن جائے گا یعنی اپلی کیبل زیادہ اپلی کیبل بن جائے گا آگے لکھتے ہیں پیغمبر اسلام کے مارڈل اور پیغمبر مسیح کے مارڈل میں کیا فرق ہے یہ فرق مصور سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا مارڈل یہ ہے کہ آپ نے مکہ میں اپنے دعوتی مشن کا آغاز کیا اس کے بعد مخالفین کی طرف سے سخت مخالفت پیش آئی اس کے بعد آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا مستقر بنایا اب مخالفین کی طرف سے حملے کیے گئے اس کے نتیجے میں دفاعی جنگ پیش آئی اس کے بعد آپ نے اپنے حریفوں سے وہ صلح کی جو اسلام کی تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے آخر میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور پھر عرب میں آپ کے اختیدار قائم ہو گیا یہ محمدی مارڈل ہے پیارے نمی اسلام کا مارڈل کہتے ہیں اس کے مقابلے میں مسیح کے مارڈل میں آغاز میں بھی دعوت ہے اور انجام میں بھی دعوت مسیح کے دعوتی مارڈل میں ہجرت اور جہاد یعنی بیمانہ قتال کے واقعات موجود نہیں ہیں کہتے ہیں محمدی مارڈل میں ہجرت اور جنگ اس کے واضح اجزاء کے طور پر شامل ہیں لیکن اب حالات نے ہجرت اور جنگ کو ناقابل عمل بنا دیا ہے اب ساری دنیا میں مارڈرن نیشنلزم کا زمانہ ہے ہر ملک میں نیشنل حکومتیں قائم ہیں مارڈرن نیشنلزم اب ہجرت جیسے کسی طریقے کو عملی طور پر ناممکن بنا دیا ہے یہی معاملہ جنگ کا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زمانے میں آخر تک لکھیں وہی بات وضاحت کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں یوں کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نمونہ نہیں مانتے اور آپ کو یہ مسئلہ میں بتا دوں شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے مسئلے کی تحقیق کے لیے کہ یہ کفر کیوں ہیں کیا ہیں آپ قرآن سنت کی تعلیمات کی طرف اہل علم کی رہنمائی میں رجوع کریں یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا چودھا مسئلہ جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے آپ سنیں مولانا نے مولانا نے ایک موضوع اختیار کیا ہے معارفت معارفت کیا ہے معارفت کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کو پہچان اللہ تبارک و تعالی کو پہچان اسلامی شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر جب وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اللہ تعالی نے فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی کی علوہیت کے اقرار کا جذبہ رکھا ہوا ہے فطری طور پر انسان کے اندر اللہ کی توحید اللہ تعالی نے رکھی ہوئی انسان کا کام اسی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے مزید اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کے لیے قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں کائنات کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اس کے ساتھ اپنے نفس پر غور و فکر کریں اللہ کی نشانیوں کو پہچانے پہچان کر بندے اور رب کے درمیان کے فرق کو پہچانے جتنا اللہ کے بارے میں جانے گا اتنا اللہ سے بندہ قریب ہوتا جائے گا یہ معریفت کا موضوع ایک عام موضوع موڑا و عیددید خان صاحب نے معریفت کے موضوع کو اپنی دعوت کا ایک محور بنیادی مرکز دو مرکز کہتے ہیں ایک کہتے ہیں دعوت ہے دوسرا معریفت معریفت کے موضوع کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا تو اس میں انہوں نے کئی باتیں لکھی ہیں جو قابلِ گرفت ہیں یعنی شریعت اسلامیہ کی نودر میں درست نہیں سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ نقل کرو معریفت ایک انسان کو اللہ کی کیسے حاصل ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرمایا میں نے اسے بتایا فطرت میں اللہ نے رکھا ہے آدمی اپنی فطرت کی آواز کو سنے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان دی ہے اس کے اسمائے حسنہ اور دوسری ساری چیزوں میں اس پہ غور و فکر کر کے آدمی ان کو پہچا لیں اور اس کے ساتھ کائلات کی نشانیوں پہ غور کریں انسانوں پہ غور کریں سب پہ غور کر کے جو نشانیاں ان کو پہچانیں لیکن پہچان کیا ہونی چاہیے رب کو رب کی حیثیت سے پہچانیں بندے کو بندے کی حیثیت سے پہچانیں لیکن اس پہچان میں کبھی یہ تصور نہ آنے پائے کہ بندہ یا رب دونوں کہیں جا کر ایک ہوتے ہیں یہ تصور اگر کوئی لاتا ہے کہ بندہ اور رب دونوں ایک ہوتے ہیں تو یہ اسلامی شریعت کے نظر میں رب کی معارفت نہیں لیکن موڑو گئی تدین خان صاحب نے دو باتیں لکھی سب سے پہلی بات تو وہ یہ لکھتے ہیں میں پڑھوں گا عبارتوں کی پہلی بات یہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معارفت کا ذکر کئی جگہ پہ کیا ہے لیکن کس چیز کی معارفت آدمی کو حاصل کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معارفت کا ذکر کیا ہے لیکن معارفت کس چیز کی اور کیسے معارفت یہ حاصل کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں معارفت جی سے کہتے ہیں یہ آدمی کی جو ہے سلف ڈسکوری ہوتی یعنی آدمی خود دریافت کرتا ہے خود آدمی تلاش کر کے نکالے اللہ تعالیٰ کو جو خود پہچانے اپنے طور پر اس لئے اللہ تعالیٰ نے معارفت کس چیز کے ہونی چاہیے یہ متعین نہیں کیا ہے یہ غلط بات ہے یہ بھی بنیان بات ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے معارفت لوگوں کو دی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اسی قدر دی ہے جتنی انسانوں کی ضرورت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی کامل معارفت اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نہیں دی وَلَا يُحِدُونَ بِهِ عِلْمَا اللہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے کسی نے جانا نہیں ہے وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَوْصَى وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَوْصَى نگاہیں اس کو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے لیکن مولانا عہد الدین خان صاحب لکھتے ہیں یہ بات انہوں نے یہ کتاب ہے مولانا کی کتاب معارفت کتاب معارفت میں صفحہ نمبر اٹھالیس میں صفحہ نمبر اٹھالیس پر یہ بات لکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی آیت وہ نقل کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یہ آیت کریمہ ہے اس آیت کو انہوں نے نقل کیا ہے آیت کا مفہوم کیا ہے اہلِ کتاب نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے جب وہ رقیدہ سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رسول پر اتاری گئی آیتیں سنتے تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آسو بہنے لگتے ہیں کیوں بہنے لگتے ہیں مِمَّا عَرَفُوا اس لیے کہ ان کو معرفت حاصل ہو گئی ہے وہ پہچان گئے ہیں کس چیز کو پہچان گئے ہیں آیتِ کریمہ میں وضاعت ہے من الحق جو حق ہے قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد وہ حق واضح ہو چکا کہ یہ نبیِ برحق ہے یہ دعوت برحق ہے یہ اسلام کی حق ہے یہ واضح ہو جاتا ہے یہ ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے مولانا یہی آیت نقل کرتے ہیں من الحق کا ٹکڑا ترجمہ یا تفسیر کے اندر غائب کر کے یہ کہتے ہیں معرفت کا ذکر ہے لیکن کس چیز کی معرفت ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں سبحان اللہ جس آیت کو کوٹ کیا ہے اسی آیت میں من الحق کی وضاعت ہے اس کو نظرانداز کر دیں اب اس کے بعد معرفت جب سیلف ڈسکوری کا مسئلہ ہے یعنی آدمی خود استنداز کرے خود نکالے تو معرفت کہاں پہنچتی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا دو تین عبارتیں مولانا کی سناتا ہوں کہ معرفت کا تصور ان کے پاس کیا ہے وہ کہتے ہیں ہندووں کے پاس تصور ہے کہ آدمی غور کرتا رہتا ہے کائنات پر غور کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے سامنے کائنات کی حقیقت کھل جاتی ہے پوری کائنات صرف ایک دھوکہ ہے پھر اس کے بعد یہ حقیقت کھلتی ہے کہ کائنات میں صرف خدا ہی خدا ہے پھر اس کے بعد یہ حقیقت کھلتی ہے کہ میں بھی خدا ہوں تو بھی خدا ہے میرے اندر بھی خدا ہے تیرے اندر بھی خدا ہے یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہندووں کے پاس تھی یہ وحدت الوجود کا عقیدہ مولا ویدودین خان صاحب نے معریفت کے موضوع پر لکھتے لکھتے آپ کے سامنے پڑھ کر سناوں گا آپ تعجب کریں گے صفحہ نمبر 72 فیج نمبر 72 پر لکھا ہے معریفت کا تجربہ یعنی اللہ تعالیٰ کی معریفت چونکہ خود دریافت کر کے نکالنے کی چیز ہے تو انہوں نے اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا ان کی معریفت ان کو اللہ کی کیسی پہچان دیتی ہے وہ بتاتے اس معریفت کا میں نے تجربہ کیا وہ تجربہ کیا ہے میں الفاظ پڑھتا ہوں آپ ذرا غور سے سنیئے الفاظ میں خود یہ بات ہے کہ ان کا تجربہ کیا تھا کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سورج کی روشنی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اچانک ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں میں خدا کے دیکھنے کا تجربہ کر رہا ہوں اس کے بعد اچانک مجھ کو خیال آیا کہ خدا بھی تو اسی طرح دیکھتا ہوگا اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں نے ایک بار کسی کے بولنے کو سنا اس وقت مجھے خیال آیا کہ خدا بھی تو اسی طرح بولتا اور سنتا ہوگا اس طرح ایک بار میں نے کسی بات کو سوچا اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ خدا بھی تو اسی طرح سوچتا ہوگا وغیرہ نعوذ باللہ منہاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں نہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بندوں کے دیکھنے جیسا ہے نہ کوئی بندہ اللہ کے دیکھنے کی طرح دیکھ سکتا ہے اللہ بندوں کی طرح نہیں سنتا ہے اور نہ کوئی بندہ اللہ کے سننے کی طرح سن سکتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کہے کہ یہ بولیں اللہ تعالیٰ بندے کی طرح سوچتا ہوگا یا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرح سوچتا ہوگا نعوذ باللہ من حال اتنا ہی نہیں آگے سنیں یہ معریفت کی انتہا ہے جہاں تک ان کی معریفت پہنچیں جس معریفت کی یہ تبلیغ کر رہے آگے کہتے ہیں ایک دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے کی کرسی پر بیٹھا تھا یہ واقعہ سنیں بہت عجیب واقعہ ایک دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے کی کرسی پر بیٹھا تھا اس وقت یہ تمام تجربات مجھے یاد آنے لگے جو اوپر ابھی بیان ہوئے سننے کو سن رہا ہوں دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں سوچنے کے بارے سوچ رہا ہوں یہ واقعہ تھا کہ اچانک شدت احساس کے ساتھ میں چیخ اٹھا تھوڑی دیر کے لیے میں ایک اور دنیا میں پہنچ گیا اس تجربے کو جو تجربہ انہوں پر اس وقت گزرا قریب تر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں اپنے وجود کی صورت میں بلا تشبیح خدا کی موجودگی یعنی پریزنس کو محسوس کر رہا ہوں پھر آگے لکھتے ہیں میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں میں خدا کے سننے کو سن رہا ہوں میں خدا کے سوچنے کا تجربہ کر رہا ہوں اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے میرا وجود بلا تشبیح خدا کے وجود میں ڈھل گیا جیسے میرا وجود بلا تشبیح خدا کے وجود میں ڈھل گیا یہ جو مسئلہ ہے معریفت کا اگر ان الفاظ کو دیکھیں اگر الفاظ کو ہو بہو آپ قبول کر لیں تو یہ وہی عقیدہ ہیں جو ہندووں کے پاس ہے جسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں اور اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے یہ یہود و نصارہ کے کفر سے بڑا کفر ہے یہ عقیدہ ہے لیکن ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا مولانا کیا یہی کہتے ہیں کہ واقعی معنی اللہ تعالیٰ کی ذات میرے اندر ہے الفاظ تو یہی بتاتے ہیں لیکن دوسری جگہ پر انہوں نے ایک اور بات لکھی میں وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں آپ کے سامنے کہتے ہیں معرفت اور وحدت الوجود وحدت الوجود یہی ہر چیز خدا ہر چیز میں خدا وجود حقیقت میں خدا کا ہے خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہنے ہیں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کا مطلب آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر یہ وحدت الوجود ہے لیکن اگر آپ یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ خود موجود ہے اس کے بجائے آپ کہیں میں محسوس کرتا ہوں تو یہ شعور کی بات ہے محسوس کرنی کی بات ہے مطلب کیا ہوا یہ وحدت الوجود کے اس درجے کو مانتے ہیں جس درجے میں خدا انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں رکھتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ اپنا رکھیں کہ میں خدا کو میری شکل میں دیکھ رہا ہوں میں ہی خدا ہوں یہ نہ کہیں لیکن کم از کم اس درجے میں آپ کہیں کہ میں خدا کے وجود کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں تو کیا یہ غلط نہیں یہ بھی کفر کے درجے کا معاملہ ہے یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے یہ آپ محسوس کرنے کی جو بات کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ معرفت ہے یہ وحدت الوجود ہے یہ مسئلہ یہ آپ کا اپنا لائے ہوا مسئلہ ہے میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرحب وحید الدین خان صاحب کی تحریریں کیوں خطرناک ہیں ایسی بہت سی باتیں ان کی اپنی تحریروں میں ملتی ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر ہم اور آپ کو نہیں ملتا جو قرآن و سنت کے بیان کردہ عقائد سے ٹکراتی اگلا ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں اسلامی شریعت ہمارے چاہیں ایک اور عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں بہت اہم عبارت ہے الرسالہ دسمبر منیسو چھیاسی نائٹین ایٹی سکس کے الرسالہ میں صفحہ نمبر چھبیس پر اسی سے ملتی جلتی ایک بات انہوں نے لکھی ہے خدا میرے لئے ایک رسمی عقیدہ نہیں یعنی خدا کا جو عقیدہ ہے خدا میرے لئے ایک رسمی عقیدہ نہیں خدا میری دریافت ہے خدا کو میں نے دیکھا ہے خدا کو میں نے چھوا ہے بخدا میری مثال سہرہ سینہ کے اس پہاڑ کی ہے جس پر خدا اترا اور اس نے اس کی ہستی کے ریزے ریزے کر دیئے یہ ان کی اپنی دہرین ہے دسمبر انیسو چھیاسی کا الرسالہ اس کے صفحہ نمبر چھبیس پر ان کی یہ عبارت ہے ایک اور عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں معارفت کے موضوع پر اتنے حوالے میں نے دیا آپ کے سامنے ایک اور مسئلہ جو مہد الدین خان صاحب کی تحریر میں پایا جاتا ہے ایک بہت بڑا بنیانی اصول ہے اسلامی شریعت کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو سامان ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لئے اس کا ہونا ضروری صحیح دین کا باقی رہنا ضروری تاکہ ہر انسان پر حجت قائم ہو سکے اس لئے اللہ نے کیا کیا اللہ نے کیا کیا پہلی بات تو اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لینی دوسری اللہ تعالیٰ نے یہ زمانت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ میں میری امت کا یہ گروہ برابر حق پر باقی رہے گا قائم رہے گا کب تک حتی اعتی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے شارحین نے لکھا یہاں تک کہ قیامت آ جائے تو ایک جماعت آپ کہیں میں ہوں تو ہوں یہ اختلاف آپ کرتے رہے ہیں بات ہوا نہیں لیکن امت خیر سے کلی طور پر خالی نہیں ہو سکتی جیسے پچھلی امتیں پچھلی امتیں نبیوں کی زندگی کے بعد اپنے دین کو بدل لے گئی یہاں تک کہ دین ختم ہو گیا ہدایت کا سامان ان کے پاس موجود نہیں تھا ایسا امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ خیر باقی رہے گا قیامت تک یہ امت مسلمہ کے بارے میں ایک مسلمہ حقیقت ہے قرآن و سنت میں اس مسئلے کے دلائل بے شمار موجود ہیں لیکن مولانا کا ماننا کیا ہے مولانا کا ماننا یہ ہے کہ ہر نبی کی طرح ہر امت کی طرح اس امت کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے گا کہ دین کی شکل دین محرف کی ہو جائے گی دین کی شکل دین محرف کی ہو جائے گی پھر حقیقت جو اصل ہدایت ہے اس کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا کوئی آدمی اپنی پوری محنت کر کے بھی اس حقیقت کو تلاش نہیں کر پائے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کیا کریں گے مسیحی مارڈل کو بھیجیں گے یعنی ایک انسان کو بھیجیں گے جو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے دین کی پوری اس چھپی ہوئی حقیقت کو لوگوں کے سامنے دوبارہ لائے گا اگر اس کو آپ کہنا چاہیں تو یوں کہیں یوں کہیں جیسے پچھلے انیان کے اندر تبدیلی اور تحریف ہوئی ویسے یہ دین بھی تحریف کا شکار ہو جائے گا قرآن کے الفاظ تو رہیں گے لیکن وہ حقیقت دین کی حقیقی شکل ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کہیں سے اس کو دریافت کرنا ممکن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک انسان کو مہدی بنا کر یا عیسیٰ بنا کر مسیحی مارڈل بنا کر یا دعبت العرض کے طور پر رجلِ مؤمن کے طور پر اللہ تعالیٰ لائے گے وہ اس جیس کو سامنے لائے گا یہ ایک عقیدہ دیا جو اس بنیان سے ڈکراتا ہے اور اس کے بعد اگلا تو شوشہ وہ یہ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ جدید دور میں جدید دور میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ امت کے اندر منافقت کا یہ دور آ چکا ہے امت کے اندر منافقت کا یہ دور آ چکا ہے اور یہ بات انہوں نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ پہ لکھی ہیں کہ پچھلے تقریباً تین سو سال کے اندر تین سو سال کے اندر علماء جو کہ اس مسئلے کے وارث ہیں حقیقت میں علماء نے امت کی رہنمائی کا مسکام انجام دیا ہی نہیں ہے امت پچھلے تین سو سال سے صحیح رہنمائی سے محروم ہے سبحان اللہ یہ پورا عقیدہ یہ پورا مسئلہ انہوں نے اس کتاب کے اندر قیامت کا علارہ صفحہ نمبر 138 میں صفحہ نمبر 138 میں تیزی سے دو چاری وارث ہیں آپ کے سامنے پڑ دو کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ ہر امت اپنے ابتدائی دور میں اخلاص پر قائم ہوتی ہے مگر بعد کے دور میں امت کے افراد کے اندر زوال آ جاتا ہے اب امت کے افراد میں منافقت عام ہو جاتی ہے مسیحی رول حقیقت میں یہی ہے کہ دور زوال میں منافقت کو ایکسپوز کیا جائے اور اخلاص والے دین سے دوبارہ لوگوں کو متعارف کیا جائے منافقت کیا ہے کہتے ہیں منافقت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی حقیقی روح باقی نہ رہے اور آگے لکھتے ہیں اس کے بعد حدیث کی پیشنگوئی کے مطابق امت محمدی میں منافقت کا یہ دور پوری طرح آ چکا ہے منافقت کا دور پوری طریقے سے آ چکا ہے اب پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں حدیث کے مطابق امت محمد میں دور آخر میں امت کے درمیان تقریباً وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو حضرت مسیح کے زمانے میں امت یہود کی تھی اس لئے ضرورت ہوگی کہ امت محمدی کے آخری دور میں دوبارہ مسیح کے کردار کو دور آیا جائے اب اس کے بعد ایک اور جگہ پر نکھتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو ستہیس صفحہ نمبر ایک سو ستہیس میں انہوں نے اس موضوع کا ایک اور پہلو ذکر کیا ہے کہتے ہیں حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کا ظہور فتنہ دوحیمہ یعنی تاریخ فتنے کے زمانے میں ہوگا اس وقت تمام لوگ معریفت حق کے بارے میں اندھیرے میں پڑے ہوگے ہوں گے جو بات میں نے کہی نا کہ امت خیر سے کلی طور پر خالی ہو جائے گی کوئی حقیقت کو پہچاننے والا موجود نہیں رہے گا وہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں اس وقت تمام لوگ معریفت حق کے بارے میں اندھیرے میں پڑے ہوگے ایسے تاریخ دور میں معریفت حق کی روشنی کسی کو صرف خدا کی خصوصی توفیل سے مل سکتی ہے یعنی وہبی طور پر نہ کہ اقتصابی طور پر تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی طور یہ جو مسیحی مارڈل آئیں گے یہ جو ہے ایسے دور میں آئیں گے جب ہدایت کا سامان دنیا سے ختم ہو چکا ہوگا یہ ایک اور مسئلہ تھا جس کے اندر انہوں نے غلطی کی میں ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں ایک بات ان کے تعلق سے مشہور ہے ایک بات ان کے تعلق سے مشہور ہے کہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے مولانوہ ہندو دین قان صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ بات کہاں تک صحیح ہے میں اس پہلو پہ آپ کے سامنے مختصران روشنی ڈالنا چاہوں دیکھیں یہ کتاب ہے قیامت کا لارم یعنی اررسالہ جو اس کا آدھا حصہ ہے جو اررسالہ میں چھپ چکا تھا اس اررسالہ کو انہوں نے جب لکھا تو اس کتاب کو انہوں نے تقریباً جیسے ان کا اپنا دعویٰ ہے کہتے ہیں زیر نظر مقالہ دو سال پہلے تیار کیا گیا تھا اس درمیان اس مقالے کو بہت سے عالی تعلیم یافتہ افراد کو برائے مطالعہ دیا گیا انڈیا کے اندر بھی اور انڈیا کے باہر بھی خاص طور پر انڈیا کے تقریباً تمام بڑے تعلیمی اداروں سے منسلک افراد کو اسے پڑھنے کے لیے دیا گیا الہ آخری کہنا کیا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ سارے علماء کے سامنے میں نے یہ کتاب پیش کی سب نے بنیادی طور پر اس کتاب کے مفہوم سے مضمون سے اتفاق کیا سوال جو پیدا ہوا ہوئی یہ دو سو کتابیں یہ کوئی علف لکھتے ہیں دو سو کتابیں لکھتے ہیں ہر کتاب کسی کے سامنے نہیں پیش کرتے صرف ایک کتاب ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے علماء کے سامنے پیش کر کے موافقت حاصل کرتے ہیں ان کے اپنے دعوے کے مطابق حالانکہ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ پورے علماء نے اس سے اتفاق کیا ایسی بات نہیں لیکن ان کے اپنے دعوے کے مطابق اتفاق کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کتاب میں کوئی خاص بات ہے کوئی غیر معمولی بات اسی لیے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں اور غیر معمولی بات کیا ہے تو انہوں نے مختصر جو لکھا ہے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ دجال جی سے کہتے ہیں وہ حقیقت میں یاجوج ماجوج مغربی اقوام ہیں مغربی اقوام صحیح اور ٹکنالوجی کے نام کوئی کے بنیاد پر غیر مسلموں میں دعوت اور تبلیغ کہ یہ اسلامی نشر و اشاعت کے نئے مواقع پیدا کریں گے لیکن مسلم قوم ان مواقع کا صحیح استعمال نہیں کر سکے گی اور غیر مسلم تو خیر غلط استعمال ہی کریں گے لیکن مسلمان بھی صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے ایسے زمانے میں جبکہ دین کی شکل بھی بگڑ چکی ہوگی اور ان مواقع کو صحیح استعمال بھی نہیں کر پا رہے ہوگے ایسے زمانے میں ایک شخصیت جو مسیحی مارڈل ہے جو مہدی ہے جو دابت الارض ہے جو رجول مؤمن ہے جو آخری دور کے مجدد ہیں اور ان کے اپنے عقیدے کے عبارت کے مطابق یہ پانچوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں ایک شخصیت آئے گی وہ شخصیت ایک طرح سے وہی کام کرے گی جو یہودیت میں گمراہی کے بعد عیسائیت کی شکل میں ایک دین کو حضرت عیسیٰ پیش کیے تھے اسلام کی شکل بدلنے کے بعد حقیقی اسلام کی شکل وہ شخصیت پیش کرے گی اب یہ شخصیت کون ہے ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ حالات آ چکے ہیں امت کے اندر جو ہے دجال بھی آ چکا ہے امت کے اندر جو ہے وہ حالات بھی آ چکے ہیں جب دین کی اصل شکل اصل روح بدل دی جا چکی ہے اب صرف یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخصیت ظاہر ہو اور ظاہر ہو کر اپنا کردار ادا کرے جو کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا امت یہود کے آخر میں یہ کون ہوگا اس کی علامتیں انہوں نے نقل کی ہیں دو بڑی علامتیں دو بڑی علامتیں یہ ایک علامت وہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کا موضوع معارفت ہوگا معارفت کو اپنا موضوع بنائے گا دوسرا موضوع یہ ہوگا کہ وہ جدید لبو لہجے میں گفتگو کرے گا جدید لبو لہجے میں گفتگو کرے گا اب یہ ساری باتیں اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو وقت نہیں کہ میں اس کا تحلیل اور تجزیہ کروں لیکن میرا اپنا ایک اور ویڈیو میرا ایک اور ویڈیو یوٹیوب پر ہے اس میں میں نے اس مسئلے پر ذرا اور تفسیر سے روشنی ڈالی ہے آپ دیکھ لیں اسی وحید الدین خان صاحب کے نام پر ہے میرا ویڈیو تو اس میں میں نے ذکر کیا ہے یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الفاظ انہوں نے ایسے استعمال کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے جیسے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گمراہی کا دور آئے گا تو صرف ایک شخص اللہ دبارک و تعالی کے حکم سے آئے گا وہی وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی خصوصی توفیق سے جدید لب و لہجے میں دین کو پھر سے متعارف کروائے گا اور دوسری طرف یہ اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں پچھلے تین سو سال میں امت میں ایک بھی عالم امت کے سے رہنمائی کرنے والا پیدا نہیں ہوا پھر آگے جا کر لکھتے ہیں اپنے لیٹریچر کا تعارف جب کرواتے ہیں کہتے ہیں میرے لیٹریچر کا جو بنیادی پیغام ہیں وہ دو ہیں یہ ایک دعوت ہے دوسرا معارفت ہے اور دعوت کے سلسلے میں میرا اپنا انداز جو ہے وہ جدید لب و لہجے میں جدید اسلوب میں متعارف کروانا ہے اس پوری کہانی کا اگر خلاصہ میں کہوں تو یوں سمجھئے کہ موڑا وحید الدین خان صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد ایک آدمی کو یہ تأثر ملتا ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں ورنہ تحریر کا جو رخ جو بہاو ہے اور جو انہوں نے معائیر متعین کی خاکہ جو متعین کیا ہے اس میں خود مولانا کی شخصیت کے علاوہ کوئی اور شخصیت فٹ ہوتی ہی نہیں ان کی تحریروں کی روشنی میں ہم فٹ نہیں کر رہے ہیں اگر ان کی اپنی تحریروں کی روشنی میں آپ کریں تو ان کی اپنی شخصیت کے علاوہ کوئی اور اس میں فٹ ہوتا ہی نہیں اسی لیے علماء میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ یا تو وہ انڈائریکٹ دعویٰ کر رہے ہیں یا آگے چل کر وہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ مہدی ہیں یا پھر یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دعویٰ نہ کریں لیکن بعد میں ان کے آنے والے متبعین دعویٰ کریں کہ یہ مہدی ہے یہ مہدی ہے یہ جب بات کہی گئی تو کچھ اُن کے شاگردوں نے حالانکہ انہوں نے خود رسالہ میں لکھا ہے لیکن ان سے پوچھا مولانا وحید الدین خان صاحب سے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوی دار ہیں کہ آپ مہدی ہیں تو انہوں نے جواب میں لکھ کر بھیجا کہ نہیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ مہدی کا معاملہ دعویٰ کا معاملہ نہیں دعویٰ کا معاملہ نہیں جیسے نبی آتا ہے تو نبی کہتا ہے میں نبی ہوں مجھے مانو وہ کہتے ہیں مہدی کا معاملہ نبی کی طرح دعویٰ کا معاملہ نہیں مہدی اصل میں تاریخی کردار ایک شخصیت آئے گی وہ اپنا کردار ادا کر کے چلی جائے گی لوگ جو ہے کہیں گے کہ یہ مہدی تھا وہیا مسئلہ کیا ہوا صاف الفاظ میں اب بھی یہ اقرار نہیں ہے کہ میں مہدی نہیں ہوں صرف یہ ہے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں ورنہ اگر کل کوئی ان کی اپنے کام اور کردار اور ان کے نمونے کو سامنے رکھ کر کہے کہ یہ مہدی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ہم انتظار میں ہیں کہ اب بھی وہ یہ صاف الفاظ میں کہیں کہ میں مہدی نہیں ہوں میں مہدی نہیں ہوں جو میری تحریروں میں ہیں وہ کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن میں اس سے مراد نہیں ہوں یہ واضح الفاظ میں کہیں اور میں یہ بات آپ کو کہوں وہ دعویٰ بھی کریں گے تب بھی مہدی نہیں ہو سکتے کیوں اللہ کے نبیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کی صفات میں کہ ان کا نام یواتی ہو اسم ہو اسمی ان کا نام میرے نام دیسے ہوگا ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے دیسے ہوگا دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اللہ کے نبیٰ علیہ وسلم نے اور صفات جو مہدی کی بتائی ہیں ان میں سے کوئی صفت ان پر چسپا نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اس کی بھی تعویل کر لی کہتے ہیں میرا نام ان کے نام کی موافقت کرے گا میرے والد کا نام اس کا نام میرے والد کے نام کی موافقت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر وہی صفات ہوں گی جو میرے اندر ہیں یعنی نبی کے اندر جو صفات ہیں وہی صفات اس مہدی کے اندر بھی ہوگی سب چیزوں کی تعبیل کی لیکن میں آپ کے سامنے کہوں یہ دعویٰ انہوں نے صاف الفاظ میں کھلے الفاظ میں نہیں کیا لیکن یہ محسوس کیا جا رہا ہے یا تو انڈائریکٹ دعویٰ کیا ہے یا ہو سکتا ہے آئندہ دعویٰ کرنے والے ہو یا ہو سکتا ہے وہ دعویٰ نہ کریں بعد میں لوگ کریں اور میں آپ کو بتاؤں میں جس بستی سے تعلق رکھتا ہوں اس بستی میں الرسالہ کے پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہو جو ہیں تیس پہی تیس لوگ تقریباً مانا مار رسالہ پڑھتے ہیں ان میں سے ایک شخص ہے تقریباً جب سے الرسالہ مشن شروع ہوئے دو چار سالوں کے بعد سے وہ پڑھ رہا ہے جب ان کے سامنے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی تو انہوں نے ایک لفظ کہا اور میں کہتا ہوں یہ لفظ ان کا اپنا نہیں اس کتاب کا تأثر ہے اس کتاب کا نچوڑ ہے کوئی بھی ایک آدمی پڑھے گا تو اس نتیجے تک پہنچے گا کہا اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا نہیں کہتے نہیں کہتے لیکن میں کہتا ہوں وہی مہدی ہے ہم نے دیکھا سامنے ہم نے کہا مولانا نے نہیں کہا ہے وہ مہدی ہے لیکن میں کہتا ہوں وہی مہدی میں کہتا ہوں وہی مہدی ہے تو یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ انہوں نے مہدی ہونے کا جو ہے دعویٰ کیا ہے نہیں کیا ہے میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو معایر انہوں نے فٹ کیے ہیں ان کے اپنی شخصیت کے علاوہ ان کی تحریروں کی روشنی میں کسی اور پر وہ فٹ نہیں ہوتی ہیں اسی لئے سخت اندیشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ بالواستہ انڈیرک یا تو کہہ رہے ہیں یا پھر آئندہ کھلے الفاظ میں کہنے والے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کہیں ان کے بعد والے زمانے میں لوگ کہیں کہ وہی مہدی تھے اور ان میں سے کوئی بھی بات ہو احادیث کے روشنی میں غلط اور بنیاد ہے نہ وہ مہدی ہیں نہ ہو سکتے ہیں نہ ان کے متبعین دعویٰ کریں تو یہ مہدی ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات آپ کو بتا دو کہ مہدی کا کردار بھی وہ نہیں ہے جو مولانا بتا رہے ہیں مہدی کا کردار وہ ہے جو احادیث میں آیا ہے آپ احادیث میں آیا ہے آپ احادیث سے پوچھ لیں کہ مہدی کا کردار کیا ہے میرے سامنے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ باتیں کروں دو تین ادھر ادھر کے مسائل آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں ان کے پاس جو ہے بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے کہ یہ دعوت کے موضوع پر لکھتے ہیں تو ان کے اتنا دعوت کے موضوع پر لکھنے والا کوئی نہیں اس لئے ہم ان کی کتابوں سے پائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دوں دیکھئے دعوت کا کام کرنے کے لئے صرف جذبہ کافی نہیں صرف بہت اچھے انداز کا مالک ہونا کافی نہیں بہت اچھی معیاری زبان بہت مؤثر انداز کا مالک ہونا کافی نہیں اول و آخر اول و آخر دین کی صحیح معارفت ہونا ضروری ہے دین کو صحیح ڈھنگ سے پہچانے وہ ایسے جیسے قرآن میں ہے جیسے سنت میں ہے جیسے احادیث میں ہے جیسے نبی اکرم صاحب کے صحابہ نے سمجھا تھا جس آدمی کی سمجھ دین کے بارے میں صحیح نہیں ہو وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ دعوت کا کام کرتا ہے لیکن اس کی دعوت حقیقی معنوں میں صحیح اسلام کی دعوت نہیں ہے اسلام کے بارے میں اپنی فکر کی دعوت ہے اور مرانو عید الدین خان صاحب کے بارے میں اتنی غلطیاں ہیں کہ اس مسئلے کو لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کے نام پر بھی ان سے استفادہ کرنا وہ اپنے ایمان کو خطرے کی دعوت دینا ہے میں ایک دو مسائل آپ کے سامنے نقل کروں مرانو کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہیں سب ایک درجے کے ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہوتا میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اور رسالہ مارچ 1984 1984 سفہ نمبر 38 وہ لکھتے ہیں خدا کے تمام رسول ایک ہی دین لے کر آئے ان میں سے کوئی رسول نہ دوسرے رسولوں سے افضل تھا اور نہ ان میں سے کسی کا دین دوسروں کے دین کے مقابلے میں زیادہ قابل تھا عبارت پھر سے سنیں آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض یہ رسول ان میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں ہم نے فضیلت دی ہے افضل قرار دیا ہے قرآن کا واضح نص اس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں یعنی آپ کو تشریحات کی ضرورت نہیں واضح مفہوم ہے لیکن مولانا نے کیا لکھا ہے خدا کے تمام رسول ایک ہی دین لے کر آئے ان میں سے کوئی رسول نہ دوسرے رسولوں سے افضل تھا اور نہ ان میں سے کسی کا دین دوسروں کے دین کے مقابلے میں زیادہ کامل تھا یہ ان کی اپنے حقیدہ ہے اور آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک بہاؤ میں اپنی مطلب تحریر کے بہاؤ میں جب بہتے ہیں تو ایسی کچھ باتیں کر جاتے ہیں جو ایک عام مسلمان کبھی جرت نہیں کر سکتا انہوں نے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے اچانک کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ مجھے مہی بارت آپ کے سامنے پڑھنے والا ہو لیکن اس مسئلے کو آپ سنیں کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے باہر کے کسی ملک میں اچانک ایک مجلس میں تقریر کرنے کے لئے کہا گیا میں سمجھ رہا تھا تقریر اردو میں ہے بھائی صاحب ذرا سا روپیں ڈسٹ اپ ہو گیا اچانک وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچانک میں تو سمجھ رہا تھا اردو میں کرنا ہے مجھے اچانک بتایا گیا کہ انگریزی میں تقریر کرنا ہے اس سے پہلے میں نے کبھی انگریزی میں تقریر نہیں کی تو کہتے ہیں میں گیا اور جا کر کمرے میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی اچھی چیز ہے غلط نہیں مشکلوں میں اللہ سے مدد طلب کرنا اچھی چیز ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے اصل کے اعتباس لیکن انہوں نے کس انداز سے دعا کی اور دعا میں کیا کہا یہ اصل مسئلہ ہے ان کے اپنے الفاظ ہیں کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی تو میرا پلی بیک سپیکر بن جا یہ گستاقی یہ گستاقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پلی بیک سپیکر بھی کیوں بن جا کیوں بن جا جو الفاظ انہوں نے اس دعا میں استعمال کی یہاں نقل کی میں پڑھ رہا ہوں عبارت آپ کے سامنے وہ ایسے ہیں یہ ضرورت مند ہے میں ضرورت مند ہوں اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر یہ پہلو ہزار آجی سے لیکن ان کی اپنی دعا میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی محتاج ہوں اور ایک طرح سے یوں سمجھئے یوں سمجھئے الفاظ میں پڑھوں گا الفاظ ہوں گے سنیں آپ کو لیکن مفہوم میں بتا رہا ہوں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت ہے گویا اس مقام پر اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ اس مقام پر اس کے کلام کی ترجمانی انگریزی میں ہو تو چونکہ میری بھی ضرورت ہے میں بھی مجبور ہوں میرا مجھے کوئی چارہ نہیں ہے تقریر کیے بھی نہ اور تجھے بھی کوئی چارہ نہیں مجھ سے تقریر کروائے بھی نہ یہ مفہوم ان کی دعا میں ہے میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں آپ سنیں صفحہ نمبر کتاب معریفت صفحہ نمبر 373 پورا واقعہ نقل کرتے ہیں میں گیا فلان جگہ پہ مجھے تقریر کرنی تھی اس کے بعد دعا میں نے روتے ہوئے کہا خدایہ یہاں ایک عاجیز مطلق کو قادر مطلق کی ترجمانی کرنی ہے عاجیز مطلق مجھے قادر مطلق یعنی تیری ترجمانی کرنی ہے آپ اگر چاہیں تو پتھروں کو حکم دیں اور وہ چھلا کر آپ کی بات کا اعلان کریں آپ اگر حکم دیں تو درخت اپنی خاموشی کو توڑ کر انسانوں سے خطاب کریں اگر آپ حکم دیں تو زمین اور آسمان وہ سب کچھ بولیں جو انسان کو بولنا تھا مگر وہ نہ بول سکا ہو لیکن خدایہ آپ خود اپنے قانون امتحان کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتے آپ اپنے قانون امتحان کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتے اس وقتے کی وضاحت کرتا ہوں دیکھئے اللہ دوارہ کردانہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں کروں گا اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں کروں گا لیکن اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نہیں کر سکتے یہ عقیدہ غلط عقیدہ اور اب یہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ خانون امتحان ہے درخت بول پڑے گے اور پتھر بول پڑے گے تب تو پھر جو ہے انسان آسانی سے ایمان لے آئے گا یہ وہ کہنا چاہتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ضرورت پر اللہ تعالی نے حضرت نوح کی دعا پر پتھر کو پھاڑ کے اس کے اندر سے اونٹنی حاملہ اونٹنی کو نکالا اس نے بچہ جنم دیا یہ خلاف فطرت ہے ضرورت پر اللہ تعالی نے کروایا ہے انبیاء کو جو معجی سے دیے جاتے ہیں وہ عام قانون جو دنیا کا نظر آتا ہے اس سے ہٹ کر ہی بات ہوتی ہے اللہ تعالی کر سکتے ہیں اللہ تعالی کرتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کہا لیکن آپ خود اپنے قانون امتحان کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتے اس لیے آپ کے سامنے اس کے سوا کوئی اور انتخاب نہیں کہ آپ میرے جیسے عاجز انسان کی وہ مدد کریں جو اس سے پہلے آپ نے کسی اور کی نہیں کی ہے سبحان اللہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ کیسا معاملہ ہے آگے دیکھیں خدایہ میں آپ کے تمام اسمائے خسنہ کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے پلے بیک سپیکر بن جائیں آپ بول دے جائیں اور میں اس کو دوراتا جاؤں آپ خاموشی کی زبان میں مجھ کو بتائیں اور میں نتک کی زبان میں اس کو دوسروں کے سامنے پیش کروں خدایہ اگر میں اس موقع پر نہ بولوں تو یہ میرے لئے فرار من الزحف یعنی میدان جنگ سے بھاگ لیں کہ ہم مانا ہوگا اور اگر آپ میری مدد نہ کریں تو اس بات کا اعلان نہ ہو سکے گا جس کا اعلان آپ کی سب سے زیادہ مطلوب چیز ہے خدایہ یہ وہ لمحہ ہے جبکہ نہ میرے لئے کوئی دوسرا انتخاب ہے نہ آپ کے لئے کوئی دوسرا انتخاب ہے نعوذ باللہ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ بری اللہ تعالی بری ہیں ہمارا حقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خطیب کی میں بتاؤں اتنی باتیں میں کر رہا ہوں میرے وجود کا بھی اللہ محتاج نہیں ان کی گمرائیوں کو بیان کرنے کے لئے اسلام کی ترجمانی کے لئے اللہ تعالی کسی کے محتاج نہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں موقف ایسا ہے کہ تمہیں بھی مجھ سے بلوائے بینا کوئی چارہ نہیں آپ کو بلوانا ہی ہے کوئی اللہ تعالی کنعوذ باللہ مجبوری عبارت دیکھیں کہتے ہیں خدایہ یہ وہ لمحہ ہے جبکہ نہ میرے لئے کوئی دوسرا انتخاب ہے نہ آپ کے لئے کوئی دوسرا انتخاب یہ وہ لمحہ ہے جبکہ بندے کا عجز اور خالق کی قدرت دونوں ایک سطح پر آگئے ہیں نعوذ باللہ پھر پڑھتا ہوں عبارت دیکھتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جب بندے کا عجز یعنی بندے کی عاجزی اور خالق کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت دونوں ایک سطح پر آگئے ہیں ایسی صورت میں نہ میرے لئے واپسی کا موقع ہے اور نہ آپ کے لئے مجھ کو نظر انداز کرنے کا موقع ہے نعوذ باللہ منہ نعوذ باللہ منہ میرے بھائی میں وقت میرا بہت زیادہ وقت میں نے آپ کے لے لیا بہت ساری باتیں اور بہت ساری باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کرو لیکن میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہنا ضروری فرض سمجھتا ہوں دیکھیں ایسی بہت سی باتیں سلف کے طریقے کو یہودی طریقہ کہا ہے قرآن کی منچہ ہی تفسیر کی ہوئی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ ان کی تفسیر کیسی تفسیر ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کیا بتائی حضرت عیسیٰ دمشق میں مشریطی جانب سفید منارے کے پاس اتریں گے حضرت عیسیٰ دمشق میں مشریطی جانب سفید منارے کے پاس اتریں گے اس کو انہوں نے کیسے لکھا ہے پتا ہے آپ کو اس کی تفسیر جو کی ہے آپ کے سامنے پڑھتا سناتا ہوں تیامت کا لانم صفہ نمبر ایک سو تینکالیس وان فارٹی تری کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ ایک سفید منار یعنی المنارات البیضہ کے پاس اتریں گے اب آپ دیکھیں حدیث میں کیا تھا دمشق میں مشریطی جانب سفید منارے کے پاس اتریں گے لیکن اب انہوں نے کیا کہ ہم انہیں جیسے بتایا شروع میں ہی حدیث کا ایک ٹکڑا لینے گے اور اپنی بات حدیث والی بات بنانے کی کوشش کریں گے دیکھئے کیا کہا المنارات البیضہ کا ذکر آیا کہتے ہیں اس حدیث رسول میں تمثیل کی زبان میں غالبا اس دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو عہد پرواز یعنی ایج آف ایوییشن کہا جاتا ہے ہوائی جہاز جب کسی ائرپورٹ پر اترتا ہے تو وہاں پہلا نمائن نشان اس کا کنٹرول ٹور ہوتا ہے جس کو ائرپورٹ کا مینار کہہ سکتے ہیں اس مینار کے پاس اتر کر آدمی شہر کے اندر داخل ہوتا ہے مذکورہ حدیث میں غالبا تمثیل کی زبان میں اسی ظاہرے کو بتایا گیا ہے یعنی اس اعتبارت حدیث کا مطلب یہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح اہد پرواز یعنی ایج آف ایوییشن میں لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے سبحان اللہ من چاہی تفسیر نہ آگے نہ پیچھے نہ آگے نہ پیچھے حدیث جس میں لے رہے ہو اس میں کم از کم یہ لفظ جس حدیث سے یہ لفظ لیا ہے اسی میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے دمشق کے مشرقی کنانے منار اکھار لیا دمشق کو چھوڑ دیا منار وہاں سے لے لیا حدیث میں سے دمشق کو چھوڑ دیا اور منار کی تفسیر کی کنٹرول ٹور اور آپ کو بتاؤں اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ یہ بات میں نے جب پڑھی جب میں نے پڑھی تو اس کے بعد پہلا جو سفر میرا ہو سکا وہ بنگلور ائرپورٹ سے کہی جانا تھا مجھے تو بنگلور سے ائرپورٹ کی طرف گیا تو میں نے یہ دیکھا جب یہ گزر رہا تھا ائرپورٹ پہنچا تو دیکھا جو ٹور ہوتا ہے وہ سفید ہے ہی نہیں ان کے اپنی تفسیر ماننے تو ہر ائرپورٹ کا ٹور سفید ہی سفید ہونا چاہیے المنارت البیضاء کہا ہے نا سفید ٹور جو انہوں نے لفظ استعمال کیا لیکن وہ سفید ہے ہی نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ من چاہیے تفسیر کا ایک انداز ہے نہ اس میں قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی حقیقی وہ روح ہے جو صحابہ کے پاس تھی نہ کچھ میں اپنی بات کو سمیٹ کر اس مقتے پہ آیا ہوا تھا کہ حاضرین کے نامی سامعین کے نام یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے علم سے اگر تعلق ہے تو علم کے ساتھ جہاں کھلوار ہوتا ہے جہاں عقائد کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے اسے بیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے بدقسمتی یہ ہے کہ کسی مجلس میں اتفاقاً ایسا ہی موقع تھا تو ہم نے اس موضوع پر گفتگو کر کے کچھ باتوں پر روشنی ڈالی تو کچھ لوگوں نے اس پر کمنٹس لکھے تو کمنٹ لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے آدمی پر اعتراض کر کے بڑا ہونا چاہتے ہیں بڑے آدمی پر اعتراض کر کے خود بڑے ہونا چاہتے ہیں اللہ گواہ ہے انشاءاللہ کہ ہماری نیت یہ نہیں حمل آپ کے خیرخواہ آپ کے خیرخواہ ہی میں ہم یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کسی پر اعتراض کر کے آدمی بڑا ہو تو اس کے چھوٹے ہونے کی یہی علامت ہے آدمی بڑا ہوتا ہے اپنی خوبیوں سے دوسرے کی خامیوں سے نہیں آپ ہزار خامیاں دوسرے کے نکال لیں یہ آپ کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں آپ اپنے خوبیاں بتائیں جس سے آپ بڑے ہوتے ہم یہ مانتے ہیں کہ کسی کی خامیاں گینا کر ہم بڑے نہیں ہوتے ہمارا ماننا یہ ہے کہ آدمی اپنے خوبیوں سے بڑا ہوتا ہے لہٰذا یہ کہہ کر اپنے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنا لوگوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرنا کہ یہ اثر میں مشہور شخصیتوں پر گفتگو کر کے مشہور ہونے کا ایک تریڈیشن ہے یہ فلاں ہے یہ حقیقت میں لوگوں کو بھٹکانے کا ایک کام ہے اور میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا ہم بری ہیں اس الزان سے لیکن فرض کر لیں بتانے والا اس کی نیت یہی ہے کہ وہ اس پر اعتراض کر کے بڑا ہونا چاہتا ہے فرض کر لیں مان لیں بتانے والا اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے لیکن جو باتیں وہ بتا رہا ہے وہ باتیں اگر واقعی شریعت کی نظر میں غلط ہوں تو کیا بتانے والے کی نیت غلط ہونے کی وجہ سے غلط باتیں صحیح ہو جائیں گی غلط باتیں تو اسے نہیں ہو سکتی تو ان باتوں کو تو سمجھ کر کہم اس کرنا اپنے دین کا مراجعہ کرو پڑو قرآن کو پڑو سنت کو احادیف کو اور میں بتاؤں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی تائید کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت وہ ہیں جنہوں نے مسئلہ جتنے مسائل ہیں براہ راست ان کی تحریر میں پڑے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پتا نہیں چلتا کہ غلطی کہاں ہوا ہے پہلے اسلامی شریعت میں صحیح عقیدہ کیا ہے یہ پڑے اس کے بعد ان کی تحریریں پڑے آپ کے سامنے خود یہ بات فاضح ہو جائے گی کہ ایسی کتنی مثالیں آپ کے سامنے ملے گی وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ خود ان کتابوں میں مزید بہت ساری تحریریں ہیں اور ان کے علاوہ بقیہ جو تحریریں ان کی ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان ایک مفکر کی حیثیت سے بہت وہ سوچتے اور لکھتے ہیں لیکن جو وہ لکھتے ہیں یہ کہنا کہ عین اسلام کی ترجمانی ہے دین انہوں نے جیسے سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا ہے اس دور میں دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے لیٹریچر سے ہی فقام ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں گمراہی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سے بھی بھائی اور بہنوں کی حفاظت فرمائیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ کو دوفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ جبہائی اس میں مبتلا ہیں اس آزمائش سے دو چار ہیں اللہ تعالیٰ ان سبی بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں کسی شخصیت سے کچھ خیر لینا الگ بات ہے کسی شخصیت کو اپنا سب کچھ بنا لینا ایک الگ بات ہے نبی کے بات نبی کے بات کوئی نہیں جسے ہم اپنا سب کچھ بات بنائیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کسی کا بھی وہ مقاملی کہ ان کے ہر بات دے لی جائے اور خاص طور پر ایسی شخصیت جن کی تحریروں میں پتہ لگانا مشکل جو ہوتا ہے عام آدمی کے لیے کہ کہاں سے غلط ہی آ جاتی ہے تو ایسی تحریروں کو پڑھنے سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے دین مولانا وحید الدین خان صاحب کے پہلے بھی تھا ان کے لیٹریچر سے پہلے بھی تھا ان کے بعد بھی ہے ان کے بعد بھی باقی رہے گا دین ان کے لیٹریچر کا محتاج نہیں ہے ان کے لیٹریچر میں اگر کوئی خیر کی بات ہو جس سے دین کے کسی بات میں کام ہو سکتا ہو تو ہو سکتا تھا لیکن اتنی غلطیوں کے بعد ان کے لیٹریچر کو پھیلانے کی ترغیب نہیں دینا جا سکتی یہی پیغام میں آپ کے سامنے دیتے ہوئے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص حطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سرات مستقیم پر تعدہ میں حیات باقی رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائیں جو گول جو گوتا ہی ہم سے ہو جاتی ہے در بزر فرمائیں اور اپنی رحمت خاص سے ہم سب کو جنت نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ